اگر پھر یہاں جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تو پھائی جوا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شک گوڈ مورننگ ویڈ سبی کا آغاز کرتی ہوں اور جی ہے آٹھ مارچ انٹرنیشنل وومنس ڈی وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہوا کوئی تو کمی لگی میرے رب کو کہ خوبصورتی شاید کچھ کم ہے تو بی بی ہوا کا وجود آیا ہم سب ہوا کی بیٹیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا ایک سوال کیا کہ اے میرے رب تو جب خوش ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو جب آپ خوش ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو اللہ پاک نے کہا کہ میں اس شخص کو ایک بیٹی عطا کر دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں ایک اور بیٹی دے دیتا ہوں اور اگر وہ والد یا وہ والدین اس بچیوں کی ان بچیوں کی اچھی پرورش کریں تو میں جنت ان پہ واجب کر دیتا ہوں کیا خوبصورت بات ہے ایک عورت کے چار روپ جو ہم دیکھتے ہیں ماں کے روپ میں دیکھتے ہیں بیٹی کے روپ میں دیکھتے ہیں بہن کے روپ میں دیکھتے ہیں اور بیوی کی روپ میں دیکھتے ہیں خیتوں سے خلیان تک گھر کی چولے سے لے کے فیکٹریوں کی مشینوں تک آپ نے عورت کو کام کرتے دیکھا ہوگا کل بھی میں ایک ایونٹ میں گئی اور وہاں ایک بات ہو رہی تھی اور مجھے ایک موقع بھی ملا اسپیچ کرنے کا کیونکہ وومنز ڈے چل رہا ہے ڈیفرنٹ سیمینار چل رہے تو آپ مجھے ایک بات کرنے کو موقع ملا تو میں نے کہا اس سے پہلے بھی خواتین کام کرتی تھی لیکن وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی وہ اہمیت نہیں دی جاتی دل سے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تھا کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ہم کس کی امت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کیا حضرت ختیجہ تلکبرا کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ سب سے بہترین اور فرسٹ لیڈی بزنس وومن تھی کیسے بھول گئے آپ اور سکسس فل وومن تھی تو پھر یہ کیسا دور آ گیا کہ عورت کو ایک نوکری کرنا یا اس کو کوئی کام کرنا یا اس کی اہمیت کو محسوس کرنا بلکل نگلیکٹ ہو گیا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عورت کے ٹیلنٹ کو عورت کی سٹرگل کو عورت کے کانفیڈنس کو عورت کی سنسیریٹی کو یہ میں نے یہ جملہ کیوں اس میں ہیٹ کیا ہے سنسیریٹی کا آپ نوٹ کریں ایک عورت جب کام کرنے کیلئے نکلتی ہے اس کا سارا ذہن اپنی اولاد بلکل اسی والد کی طرح کہ وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھ بلکل سیم اسی طرح ایک عورت ایک ماں اگر جوب کرتی ہے چاہے وہ بینک میں ہو کسی بھی ادارے میں ہو لیکن اس کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے شاید والد صاحب کو نہیں ہو رہا گا میری بچے ناشتہ کر کے گئے ہیں یہ نہیں یا سکول سے جب واپس آئیں گے کیا انہوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں ابھی وہ مدر سے گئے ہیں کہ نہیں ٹیوشن گئے ہیں کہ نہیں کہ کالج سے گھر آئے ہیں کہ نہیں عورت کے دماغ میں جوب کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یا سب ہی میرے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں میرے پاس یہاں سے آپ کے لئے بات ہوتی ہے میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہتے ہیں عورت ماں جو ہے اپنے دل کے ساتھ بچے کو لگا کے لگتی ناظرین جب میں آپ سے بات کرتی ہوں تو کچھ میری بات ایسے میری ذہن میں اس طرح چل رہے ہوتے ہیں آپ کے مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوں کہتے ہیں کہ جب ماں ایسی کندی کے ساتھ اپنے بچے کو ایسے لگاتی ایسے اٹھاتی وہ کہتی ہے جتنا میں دیکھتی ہوں میرا بچہ اتنا دیکھیں لیکن بس یہ تھوڑا سا فرق ہے ماں اپنی آغوش میں رکھنا چاہتی اپنی نظر میں رکھنا چاہتی وہ اپنے سے دور نہیں چاہتی لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے ہم ہمیشہ وومنز ڈے کو وومنز ڈے میں ساری خواتین کو ہم میں اسپیشلی کہوں گے اپنے وینس انٹرٹینمنٹ چینل کی جانب سے گوڈ مورننگ سبی کی جانب سے اور میں اپنی ٹیم کی جانب سے آج تمام خواتین کو میں اسپیشلی سلام پیش کروں گی اور وہ تمام خواتین میرے لیے جو ایک مقام جو رکھتی ہیں خواتین وہ ساری خواتین میرے لیے بڑی قابل محترم ہیں کہ چاہے وہ ایک آن لائن بزنس کرنے والی خاتون ہو کیا وہ اسپیشل وومن ہو جو شاید ٹانگوں سے معذور ہو کسی بھی عزا سے محروم ہو لیکن وہ پھر بھی ہمت نہ ہارتی ہو جیسے مسرط مضبع ہیں وہ بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں جو خواتین جل جاتی ہیں ان کو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی تکلیف کی وجہ سے جالسی میں کہیں مو پہ تیزا پھینگ دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے اللہ معاف کرے وہ میرے رمضان ٹرانسویشن میں آئی بھی تھی اور اپنے کچھ لوگوں کو لائیں تو میرا بہت دل خفا سا ہوا کہ یہ ظلم دیکھ کے میں خواتین پر میں بڑا دل خفا سا ہوتا ہے کہ نہیں برداشت ہوتا کہ ایسا اس چہرے کے ساتھ آپ سوچیں اس چہرے کے ساتھ وہ پھر سٹینڈ آور ہوتی ہے لیکن اس میں کنٹیبوشن ہم لوگوں کا ہے ہم ان کا ہاتھ تھامتے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ جی سکتے ہو تو ہم کب یہ سٹپ لیں گے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے ان خواتین کا ہاتھ تھامیں گے جو بلکل بلکل بہت ساری جگہوں سے ڈیسارڈ ہو چکی ہیں اور بہت سارے لوگ ان کی لیک پولنگ کریں اور بہت سارے لوگ ان کو آگے نہیں بڑھنے اس میں مرد حضرات بھی ہیں جو مینٹلی ابھی تک ایکسپٹ نہیں کر پائے میں چند مردوں کی بات کر رہی ہوں اپنا راز نہ ہوئے گا کبھی کبھی میں آپ کی فیورز کی بات کرتی ہوں تو آج تو ہماری بات آپ سن لیں انٹرنیشنل وومنڈ ہے کچھ سمجھ کے کچھ اپنی بہن سمجھ کے کچھ ماں سمجھ کے کچھ بیوی سمجھ کے جو آپ کی بیوی ہیں ان کو کچھ اہمیت دے کے کچھ ایسا سمجھ کے ان کے رسپیکٹ کر لیں ان کی بات سن لیں اچھا ایک عورت جو ہم جیسے وومنڈز دے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک ہی دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بسکلی ایکسپٹ کرنے کی بات ہوتی ہے خبول کرنے کی بات ہوتی جیسے ہم یہ ایکسپٹ کرنے کے ایک عورت مکمل عورت ہے جس کو اللہ پاک نے بہت زیادہ عزت دی ہے سوچیں کہ اللہ پاک نے اس کو پیدا کیسے کیا ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے یعنی کہ دل کے قریب سے اسے پیدا کیا ہے تو اس کو آپ دل کے قریب رکھیں اسے پاؤں کی جوتی یا ان ایکسپٹ کیوں کریں گے آپ پھر اللہ پاک نے اس کو اس سے زیادہ مقام دے دیا سوچیں کیا مقام دے دیا جب وہ اولاد پیدا کرتی ہے تو اپنی خوبصورت جنت جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے تگو دو کرتے ہیں وہ ماں کے قدموں تلے ڈال دی ہے ہر بندہ جنت کا طلبگار ہے لیکن ماں کو دیکھ لینا محبت سے اس عورت کو دیکھ لینا جس نے اپنے تکلیف تکلیف اپنے شکم میں آپ کو رکھا اور اس کے بعد آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت مشکل ہے بہت تکلیف دے اس تکلیف کو آپ نہیں برداشت کر سکتے ہیں صرف اتنا کہوں گی کہ آج وومنس ڈے ہے میرے ذہن میں زیادہ ماں کا بہت چلتا ہے اور ماں کا مقام تو کوئی بھی کسی کی نعم البدل میں نہیں آسکتا اور عورت ہر کردار کو با خدا خدا نے اتنی صلاحیتیں اس کو دیئے کہ کہتے ہیں دیکھا جو کتنے سنف نازک آپ نے دیکھا کبھی عورت کو پہاڑ بنتے ہوئے یہ کیا میں نے کہہ دیا آپ سوچ رہو گے یہ کیسے عورت چٹان بن جاتی ہے کبھی دیکھا ہے اس مرغی کو ایک چیل سے لڑتے ہوئے کہ میرے بچوں کو کیسے اس نے دیکھ لیا ایسا یہ نا وہ لڑ پڑتی ہے اس کو پرون نہیں ہوتی اپنی آغوش میں لے کے بارش میں خود بھیگ رہی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو پرون نہیں ہوتی عورت کی اتنے خوبصورت روح ہیں تھوڑا سا میں چاہوں گی اگر کوئی بیٹا ہے تو اپنی بہن کو وہ ریسپیکٹ دے جو وہ ڈیزرف کرتی ہے اس ماں کے بچوں کو میں کہوں گی کہ وہ سمجھے کہ وہ میری ماں ہے اس کو محبت و عزت دے اس کو تعظیم دے خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں میں شاید آپ ایکسپٹ نہ کریں لیکن آپ یقین کریں جب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دینے لگیں گے تو آپ کی عزت اور آپ کے سارے کام خود با خود آسان ہو جائیں گے اب آپ کے گھر میں دیکھ لیں آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی ماں ہے آپ کی بھابی ہے کوئی بھی رشتہ ہے عورت کا ہر رشتہ بڑا خوبصورت ہے وہ نبھانا جانتی ہے وہ آنسوں کو چھپانا جانتی ہے وہ سیکریفائز کرتی ہے ہر جگہ ہم کہتے ہیں عورت کو سیکریفائز قربانی دو قربانی عورت نے بڑے بڑے مقام حاصل کی ہیں لیٹس سی عورت ایک ایسا حسین راز ہے جس کو آپ جب سنیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ راز کاش ہم بھی ان کے رازدار ہو جائیں لیٹس سی لیتے ہیں آپ پر بریک آج آپ میرے ساتھ انٹرنیشنل وومن دے سیلیوبریٹ کریں گے اور آج بڑا خوبصورت ہم نے تھوڑا سا احتمام کیا یہاں پر ایوارڈز وغیرہ رکھیں یہ ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ان کے لیے محبت کا ایک تحفہ لیو آف ٹوکن کہہ دیتے ہیں محبت کا ایک سلسلہ ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ افکورس مورننگ شو میں آج ہم لوگوں نے وومنز ڈے ایک سپیشل سیلیبریٹ کریں اور اس میں ہم نے ان کو یہ محبت کا تحفہ اپنا دینا چاہ رہے ہیں اپنے وینس ٹی وی کی جانب سے تو لیٹسی یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڑ مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ اینڈ وی آر سیلیبریٹ انٹرنیشنل وومنز ڈے ویڈ سیلیبریٹ کر رہے ہیں وومنز لیڈرشپ ایوارڈ انٹرنیشنل وومنز ڈے اور یہ پورے پاکستان میں بڑے برپور انداز میں سیمینارز ایوارڈ اور بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے اور سب اپنے انداز میں برپور طریقے سے اس کو منقد کرتے ہیں سکولز کالیجز انڈ یونیورسٹیز انڈ ڈیفرنٹ اداروں میں اس کو ابلائج کیا جاتا ہے اور اچھی باتیں اس سے بہت ساری باتیں جو ایک عورت کے حقوق ہے اس پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ کہاں پر کون سی چیز نہیں رائٹ وی پہ مل رہی اور میرے ساتھ کچھ ایسی سبی کا اعزاز ہے کہ وہ خواتین ہمارے ساتھ کنڈکٹ ہوئی ہیں اور یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر تشریف لائیں ہیں ان کی محبت میں ان کو تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور سب سے پہلے میں ملواتی ہوں ٹائم ضائع کیے بنا کیونکہ وہ پہلے بھی میرے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں بہت ساری خواتین ہیں جو میرے مورننگ شو میں تشریف لاتی ہیں بہت لمبا حصہ دینا ایک آسان کام نہیں ہے اور ان لوگوں کو دینا جو اپنے والدین سے محروم ہیں جن کے والدین ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ان کو والدین کا پیار دیتی ہیں اور یہاں پر دارالسکون کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہاں پر کیترین میں موجود ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ ایک بار پھر آپ تشریف لائیں میں آپ کو ویلکم کریں شکریہ اور شکریہ اچھا جی ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں میری بڑی پیاری سی بہن اور یہاں خواتین کے حقوق کے لیے لڑنا اور پھر ان کو رائٹ دینا یہ آسان یہ بھی نہیں ہے ان کے زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑی اور بچے بیچھڑ جاتے ہیں ماں باپ ادھر ہو جاتے ہیں ماں ادھر باپ ادھر بہت ساری چیزیں ہیں خاتون کون کون سے کردار کو دیکھتی ہیں یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں پر خوالہ صدی کی ایڈوکیٹ یہاں تشریف رکھتی ہیں اسلام علیکم کیسی ہے میں جی ایک بار پھر میں میرے ساتھ ایک ایسی خاتون جو بہت ساری بہنوں کی ماں کی بچوں کی خدمہ ہے جی ہاں میرے پروگرام کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ کئی سالوں کا ان کے ساتھ رشتہ ہے جہاں جہاں میں نے آپ کے ساتھ انٹرکشن کیا وہ میری بہن میرے ساتھ ہمیشہ موجود نہیں میں ان کو کبھی نہیں بولتی پاکستان کا فخر پاکستان یہاں پر تشریف رکھتی ہیں جی ہاں ویس چیئرمن ہے آلیا سارم بڑھنی سارم بڑھنی سے اسلام علیکم کیسی ہے میری بہن اچھا لگا ایک بار پھر اچھا جی تعلیم کے ساتھ ہنر بہت ضروری ہے اور میں کہتا ہوں ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ہنر بہت ضروری ہے تاکہ وہ سروائب کر سکے سٹینڈ آور ہو سکے اور ایک خاتون خود ایک انسپریشن ہو جائے ایک ادارے کے لیے اور سب ان جیسا بننے کی کوشش کریں شاید ان میں میں بھی شامل ہوں کہ شاید میں بھی ایسی ٹیچر ایسی انسٹرکٹر ایسی ایڈمنسٹریٹر ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے ان کا گفتگو کا انداز بڑا ہی خوبصورت انسپریشن وہ میں نے میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں مس ماجدہ خرشید ہیڈ آف آپریشن ہونر فاؤنڈیشن سلام علیکم کیسی ہیں کیا بات ہے آج آپ آج آپ میرے پرگرام میں آگئیں تینکیو سو مچ لیڈرشپ آور تینکیو سو مچ اچھا جی ان کے بالکل برابر میں میری پیاری بہن کھانے پکانے کے دیں کہ عورت اگر مرد کی اوپر حکومت کرے تو اس کی کھانے میں بڑا ٹیسٹ ہونا چاہیے تو بہت ساری خواتین کو یہ یہ موٹیویشنل میسیج ملتا ہے ان سے اور میرے ساتھ یہاں پر سلابٹی شیف کوئن آف شیف یہاں پر تشریف رکھتی ہیں شیف فارا السلام علیکم ملکم اسلام کیسی ہیں الحمدلہ ملکم مزیم ہے اور تینکیو سو مچ ایک بر پیشن میرے ساتھ خوبصورت ہمیشہ میرا حصہ بنتی ہیں میرے پروگرام کا اور ان کے بالکل برابر میں ایک ایسی خاتون اگر ہماری ہیلت خراب ہو جائے اور خواتین کی اگر خراب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے گھر کے مرد مردوں کے پاس نہیں لے کے جازے تو ایسی خواتین ہونا بہت سروری ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کرمنالوجسٹ ڈاکٹر پروفیسر نائمہ اسلام علیکم باریکم السلام الحمدللہ مسکراتا چہرہ اور ہے کرمنالوجسٹ کا بات ہے تینکیو سو موچ پور کمنگ بینونرش شو اور میں ساری بہنوں کو ویلکم کرتی ہوں اور یہ ہیں میرے ساتھ فقر پاکستان اینڈ ڈیزرونگ پاکستان وومنس لیڈرشپ اوارڈ کی ہم نے اسپیشلی اپنے مارننگ شوک کی جانب سے آپ کے لیے خوبصورت سے ایوارڈز رکھیں اور یہ ہے تو بہت چھوٹے لیکن آپ لوگوں کی پرسنیلٹی بہت بڑی ہے اور ہمارا یہ لیو آف ٹاکن ہے آپ لوگوں کے لیے اچھے جی میں سب سے پہلے بات کروں گی میں ماجدہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں خواتین اگر اپنے گھر سے جب باہر نکلیں یا جوب کریں یا اگر تعلیم بھی نہ ہو تو کیسے اپنی زندگی کو سروائیو کر سکتی ہیں میں سب سے پہلے مام ماجدہ رپیزنٹنگ آف ہنر فاؤنڈیشن تو میں ماجدہ سے پوچھتی ہوں خواتین کا اس ادارہ جو آپ نے ماشاءاللہ مٹی کو بہت لانگ ٹائم آپ نے لے کے چلی آپ تو ہنر فاؤنڈیشن کو رپیزنٹ کریں تو یہ لائف کا کیسے ایک منتخب کرنا کہ میں خواتین کو سکھانے کا ایک ایڈمنیسٹریشن ہولڈ کر سکتی یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا تینکیو صاحبی آپ نے بہت اچھی باتیں کی جو میں نے سنی مثال دی حضرت خدیجت الگبرہ کی فرس بزنس لیڈی ان اسلام ایکشلی ہم کرتے ہی ہیں کیا یقیناً جو آپ نے کہا ہمیشہ سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے تو میں ہی کہنا چاہوں گی ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہے وہ مرد بیٹا ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے باپ ہو سکتا ہے اور شوہر ہو سکتا ہے اگر یہ سارے نہیں ہو تو عورت کا کامیاب ہونا بھی آسان نہیں ہے تو پہلے تو اس پرگرام کے توسط سے میں ضرور کہوں گی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب موجود ہیں تو ہم سب کے پیچھے یہ ہاتھ موجود ہے تو ہمارے پیچھے بھی ایک اپریشیشن ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس معاشرے میں بہت بڑی ڈسکرمیشن ہے ڈی ریسپیکٹ کر کیا جاتا ہے خواتین کو شاید ویلیوز کی کمی ہے یا شاید ہماری تربیت میں کچھ کمی رہ گئی میں تو خود کو ہی وہ کرتی ہوں کہ ہماری تربیت میں کچھ کمی رہ گئی جس کی وجہ سے آج کے نسل یا ڈی ریسپیکٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہم آشترے کے اندر موجود ہے تو ایکچولی آئیم فرم ہنر فاندیشن تو ہماری آرگینازیشن جو ہے وہ وکیشنل این ٹیکنیکل ٹریننگ دیتی ہے یا ہم آفر کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ہنر فاندیشن کا تھوڑا سر تعریف کروانا چاہوں گی کہ آئیم فاندیشن 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 ایک سیکٹر وہ ہے جو رلکٹنٹ ہے اپنی فاملیز کو یا اپنی لڑکیوں کو بھیجنے میں کہ ہم ایسی جگہ اپنی لڑکیوں کو نہیں پڑھائیں گے جہاں پہ مرد ہوتے اور ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے اس جنڈر کو تو کیا ان کے لیے کوئی سیکٹر موجود نہ ہو ہلای فاندیشن نے اس چیز کو دیکھا تو we have male institutes we have female institutes we have co-education جہاں پر یعنی کہ آپ کے پاس کوئی رہ نہیں جاتا کہ زناب یہاں لڑکے پڑھتے ہیں اس لئے ہم نہیں بھیجیں گے یا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس جو ہے digital یا high tech programs نہیں ہیں یہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اگر آپ کے پاس education نہیں ہے جو سابی نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو دو دہائیوں سے پہلے چلے جائیں تو ہمارے پاس جو youth موجود ہے جو 25 سے نیچے ہیں ان کے لیے تو شاید اتنی problem نہ ہو لیکن جو 35 یا 40 یا 45 کو قوتین cross کر رہی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا factor ہے کہ اگر formal education ان کے اندر نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اگر آپ دیکھیں بی ہیں بی قوم ہیں تو ان کے لیے options موجود نہیں ہیں job کرنے کے options کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا ہے کہ وہ teacher بن جاتی ہے لیکن وہ passionate teacher نہیں ہوتی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم teaching شاید کچھ پیسے مل جائیں this is not the right way بچوں کا مستقبل بھی خراب ہو رہا ہے چونکہ passionate نہیں ہوں گے تو آپ اچھے teacher نہیں بنیں گے options اور opportunities ان کے لیے معاشرے میں کیا ہے چونکہ وہ اپنی education کی عمر کو cross کر گیا ہے تو skill education کے لیے کوئی age نہیں آپ کوئی بھی skill سیکھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں ہم خواتین کو promote کرتے ہیں کہ اجازہ entrepreneur کام کریں اپنا کام شروع کریں ہمارے پر بہت سارے trade ہیں جس میں آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں خواتین کا digital trade کی طرف بہت زیادہ میں یہی سوچ رہی تھی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بزنس خواتین لیکن اس کے لیے of course training لینا بہت ضروری ہے سیکھنا بہت ضروری ہے اس کا feedback کتنا آپ کو difference لگا کہ جو لوگ گھر میں cooking کرتی ہیں خواتین یا کچھ کپڑے وغیرہ بناتی ہیں لیکن اب جب computer یا digital میں آئی ہیں اس میں بہت difference آپ کو کیا لگا خواتین دیکھیں ایک تو تھوڑا سا معاشر میں ایک جو تاثور تھا ہمارے بہت سارے assumptions ہیں assumption کیا ہے کہ لڑکیاں اسکل ٹریننگ میں جا رہی ہیں تو اسے بیوٹیشن ہی بنیں گی کپڑے سینا نہیں سکھیں گی ہم آگے دیکھتے ہیں زندگی ہمارے لیے بہت آگے چلی گئی دنیا بدل رہی ہے تو اس ڈیجیٹل ورڈ میں اب میں جو دیکھ رہی ہوں خواتین کو تو وہ کمپیوٹر ٹریننگ کی طرف بہت آ رہی ہیں دیجل مارکٹنگ این ایسی ایو سرچ انزین اپٹیمازیشن کی ٹریننگ ہم پروائیٹ کر رہے ہیں ہم گرافک ڈیزائنگ پروائیٹ کر رہے ہیں ہم ایمازون ورچول اسسٹن کی ٹریننگ کر رہے ہیں کسٹمر سرویسز انسیز رپریزنٹیٹیو انیس ہیلتھ کےر میں بھی ہم بہت سارے کورسز آفر کر رہے ہیں تو ہمیں جو لڑکیوں کا رجان دیجیٹل کے طرف دیکھا ہے تو اس سے کیا فرق پڑا ہے ایک تو تھوڑی سے ریسپیکٹ بھی ہائی ہوئی کہ خواتین سے بیوٹیشن ہی نہیں ہے اور بھی کام کر سکتی ہے دن دوسری چیز یہ ہوئی کہ ان کی انکم جنریشن کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ گئے اپرچونٹیز بڑھ گئیں یعنی کہ جو ایک خردل یا باریئر ہے کہ جناب آفیسز میں ہی جائیں گی تو کام کریں گی نہیں دیجیٹل ٹیکنیکل ٹریننگ لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا ایز ای فری لینسر کی ٹریننگ بھی ہے ہمارے پا تو فری لینسنگ کی ٹریننگ لینے کے بعد انہوں نے گھروں سے کام شروع کیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاٹ آف سکسس سٹوریز جس میں سکسٹی فائف تھاؤزن سے سٹارٹ کرتی ہیں وال لیک اور ٹو لیک کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے یعنی کہ سب سے اچھی بات ہے کہ اس طرح کے ادارے جیسے ہونر فاؤنڈیشن محتاجگی سے خواتین کو بچا دیں اور یہی سیپ سائیڈ ہوتی ہے اور گھر کی پرابلم یہی ہوتی ہے مرد حضرات جو ہیں وہ اسی لیے پرمیشن نہیں دیتے بارکا مول ان کے ذہن میں اس طرح کا کیونکہ کچھ لوگ اتنے بڑے دل کی نہیں ہوتے ان کا کانفیڈنس عورتوں پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا میرے گا میں اس سے بیٹر یہ اور خواتین اگر اس ڈیجیٹل میں بھی آ رہے ہیں تو اگر ان کی اس طرح کی انکم ہو اور کیا چاہیے ہم ضرورت زندگی کو بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے پورا کر سکتے ہیں بہترین ماجیدہ میں آپ کے ساتھ کنٹینیو رہوں گی ہم آئی ساتھ شیف فرا بھی موجود ہیں کیونکہ آن لائن آج کر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وہ خواتین میں نے ابھی ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور میم شیف فرا جو ہے ماشاء اللہ ہماری سلیبٹی شیف ہیں وہ زیدہ بہتر بتائیں گی کہ میں نے ان خواتین کو دوبارہ ریوائیول کرتے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بچوں میں رہ گئیں اور ان کے بچے بڑے ہو گئے اور اچانک انہوں نے کہا کہ ڈیسیزن لیا ان کے بچوں نے بوسٹ اپ کیا اور وہ بہترین طریقے سے آن لائن بزنس کریں گے جی ویلکم اگین شیف فرا یہ بتائی کہ جو میں نے ابھی کہا کہ خواتین ابھی بہت جس طرح کانٹیس چل رہے ہیں اور اوبر کے یہ ککنگ جو ہے فیلڈ ایک دم سامنے آئے یہ کیا کہتے ہیں اچھے اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں سبھی ہم تو ماشرل ڈیفرنٹ کانٹیسٹ بھی کروا رہی ہوتی ہے سب کچھ ہیں بسائٹ کے ہم کانٹیسٹ کے طرف جا رہے ہیں یا ہم ہوم بیسٹ کچن کی بات کر رہے ہیں فیملز ہمارے پاس ہسپیٹیلیٹی ڈیبارٹمنٹ میں فود پروڈکشن میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں ایدھر کے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں فیملز کے کہ جب وہ انڈسٹری میں آ رہی ہوتی ہیں پروڈکشن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو شفٹس کے بڑے ایشوز آ جاتے ہیں تو اس میں اگین فیملی سپورٹ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے فیملز کے لیے جب تک فیملی سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ آگے بڑھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو جہاں مسکل بیس ٹریننگ ان کو پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم سب سے زیادہ ان کو جو فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں ایدھر کہ you want to do the work from your kitchen اور آپ پروڈکشن ایڈیا میں انڈسٹری میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو دونوں جگہوں پر ان کو بڑا ویلکم کیا جاتا ہے فر می جب ہم انٹرویوز وغیرہ کنڈکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں انڈسٹری کے لیے تو ہمارا سب سے زیادہ جو ایک منیجمنٹ کے ساتھ دسکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو فیمیل ڈپارٹمنٹ ہے جو ایک فیمیل کا پورا ایک بڑی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان کو بھی آگے لے کر آئیں اور اس میں ہمیں منیجمنٹ سپورٹ بھی بہت کرتی ہے تو ایدھر کہ ایدھر کہ ایسٹورنٹ کیچن ہوتیلز کیچن اور گھر سے تو خیر کام کری رہی ہوتی ہیں تو فیمیلز کو وہاں پہ بھی بڑی بڑا ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو ایکیپمنٹ ہے اس کو بڑا ہائی لیٹیگلی دیکھ رہے ہوتا ہے اچھا اس کے لیے بہت کریشن نہیں پہلے ہم لوگوں کی ذہن بہتا تھا کھانا سوری تو اسے حالے واجہ کھانا جو ہے نا ہم لوگ بس کورما بہینی بنا کے آگے دے تھے اب جو کریشن میں نے دیکھی ہے کاروینگ اور اس کو ڈیکور کرنا پھر اس میں ڈیفرنٹ ورائیٹی ڈالنا یعنی کہ ہمیں مجبور کر دی ہے کہ ہم کھانے کی طرف اٹریک ہوں ایسا خواتین کے اندر یہ کیا چیز آپ لوگوں نے تیچر ہو کے پوچھو تیچر ہے نا اس میں یہ اٹھ کر دیے گی ایسے ایسے کیسے دیکھیں ورائیٹنٹ کلرز کا ہونا پلیٹنگ کا ہونا ایک اروما بھی بڑا پیارا سا ڈیویلپ ہونا تو وہ کھانا ایک باؤل میں ڈال دینا اور اس کو پورشن میں ڈیوائٹ کرنا اور اس کی پلیٹی بلیٹی کو دیکھنا یہ ایک آٹ ہے بسی کی کلنری آرٹس نام ہی اسی لیے ہے ایسے آرٹ تو اس کو پورے آرٹ کو پورے ویجن کو ایک محبت پیار کے ساتھ اس پلیٹ میں لگا دینا تو یہ کریٹیویٹی کی طرف آتا ہے اور یہ ہم ڈیلیویٹ کر رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا مرد ازرات بھی ہمارے اس پروفیشن کو ہمارے اس پروفیشن کو بہت خوبی نہیں با رہے ہیں کیسے ہی ہے بہت ساری چیزیں بگر سپورٹ کے نہیں ہیں ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت اکیلے ہی کر لے گی مرد اکیلے ہی کر سکتے بہت ساری چیزیں میوچول انڈرسٹیننگ کے ساتھ اور ایک دوسری کی سپورٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اگر میں بھی اگر انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں تو پچاس کلو کا بورا مہکیلن نہیں اٹھا سکتے ایدھر کہ اگر اس کو ٹرالیز پر ملے جانا ہے تو بھی نیٹ سپورٹ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے جو بنا دی ہیں اس کو ہم کہیں پہ بھی جا کے ہٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑے سپورٹ کے ساتھ چیزیں فرا میں نے لیے خود آپ انسپریشن ہے فرا کے ساتھ ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے اور ان کی زندگی کا ساتھی ان کے ہاتھوں سے ایسے نکل گیا ایک مطلب ایک انجوائیمنٹ میں ایک پکنک پیتا لیکن جس وقت جو مقرر ہے وقت لیکن وہ ان کے لیے ایسا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سٹینڈ آور کیا ہے ہیپننس میں رہتی ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو سروا ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کے ساتھ اچانک کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے کوئنسیڈنٹ ایک ایسا ایکسیڈنٹ جو ان کے زندگی کو خود ایک سرپرائز کر دیتا ہے کہ اب کیا ہوگا اچانک تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک اچھی ماں اور اچھی ایک عورت ثابت کرتے ہوئے سٹینڈ آور لیا مجھے پرسنل ان کا پتہ ہے تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ زندگی کو دوبارہ ایک دم سٹینڈ آور کرنا اور پھر وہ یاپننس مورد میں پیس کرنا میں ہی اپیشیٹ ہوں اچھا جی میرے ساتھ میری بیڑی پیاری سی بہن اور جی میں یہ کہوں گی کہ یہ crime اور criminologist جو ہے یہ کس طرح کے ہوتے ہیں یہ بڑا dangerous لوگ ہوتے ہیں تو ابھی نائمہ سے پوچھیں Professor Dr. نائمہ جی Welcome again بہت شکریہ بالکل بھی نہیں criminologist جو ہے وہ اسی society کا حصہ ہے دراصل یہ crime جو ہے وہ ایک سماجی رویہ ہے انسانوں کو ہی ہوتا ہے انسانوں سے مطالق ہے اصل میں یہ سماجیاد یہ سکتے ہیں کہ social science sociology کی ایک فیلڈ ہے criminology اور crime جو ہے وہ ایک normal human behavior normal میں اس سائنس میں کہا رہی ہوں کہ ہر کوئی جو ہے وہ ہر human being potential criminality اس کے اندر ہے اس کو جو وہ باباکے favorable جو اسے کہہ سکتے ہیں کہ باباکے ملتے ہیں تو یہ potential اس کا سامنے آتا ہے اور religion ہو گیا اب کی socialization ہو گئی parenting ہو گئی strong family institution یہ اس سکتے ہیں criminality کو یہ criminal behavior کو suppress کرنے کا ایک طریقہ ہے جہاں پر جو ہے یہ چیزیں strong ہیں وہاں پر جو ہے یہ potential criminal جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سکتے ہیں کہ وہ suppress رہتا ہے جہاں پہ یہاں weakness ہوتی ہے کہیں پہ وہاں پہ یہ criminal جو ہے وہ سامنے آتا ہے deviant behavior سامنے آتا ہے تو بس اتنی سی کہانی ہے اسی معاشرے کا حصہ ہے کوئی ہم قدرناک لوگ نہیں ہیں ہم identify کرتے ہیں آپ بھی اپنی اتنی خوبصورت مسکرات سے جو آپ crime کر رہی ہیں اچھی بات نہیں ہے نہیں نہیں بہت اچھا لگا ہے یہ خواتین کو اس اپنے جس طرح اپنے نو مختصر یہ بنے خواتین کو کیا اس field کو join کرنا چاہیے کہ نہیں کیوں نہیں بلکل حباری صاحب نے educate calla سے دیکھی ہیں یہ بھی criminal justice سے ہی belong کرتی ہیں اور اتنی اب آج آپ دیکھیں تو کتنی خواتین جو ہیں وہ judiciary سے جو ہیں وہ منسلک ہیں judges ہیں اسی طریقے سے ظاہری بات ہے کہ law enforcement agencies پہ بھی خواتین ہیں ہاں وہ بالکل leading role میں اس طرح سے ہمارے society میں نظر نہیں آتی لیکن ہے اور اب آ رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں جی کہ investigation میں خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ ان کو آگے آنا چاہیے کیونکہ خواتین کے اندر ایک natural investigator ہوتا ہے اس کی جو ان سے کہہ سکتے ہیں جو حص ہوتی ہے وہ بہت سارے مواقعوں پہ مردوں سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے اور میں چیلنج نہیں کر رہی ہوں یہ جو میرے اندر کی کسی لیکن یہ ہم لوگ خواتین کے اندر افیسر بن جاتے ہیں خواتین کے اندر ایک natural investigator ہوتا ہے ملکل رہی صحیح میں سوئے ان کو یہ اپنی جو صلاحیت ہے یہ وہ بہت اچھا صحیح جگہ استعمال کرنی چیز صحیح جگہ استعمال کر سکتی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور مزید اچھا کام کریں گی اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب جتنی خواتین یہاں پر ہیں وہ ہم اپنے جو ہمارے related جو میل ہیں جو ہمارے طریبی رشتے انہی کی وجہ سے آج ہم ہیں کوئی comparison کسی قسم کا competition کسی قسم کا discrimination کچھ نہیں ہے ہم اگر وہ ہماری حسلہ ضائع نہ کر دے تو میرے خیال میں آج نائمہ یا خولہ یا میڈم آلیا جو ہے یا فراغ کوئی بھی یہاں پر اس طریقے سے اس اعتماد کے ساتھ موجود نہیں بلکل ایسے بلکل تو ہمیں اعتماد دینے والے ہمارے گھر کے مرد ہیں بلکل سے ہم ان کو نہیں بھول سکتے حقیقت ہیں مام ماجزہ نے جیسے کہا کہ جس طرح ہر کامیاب مرد کے پیچھ عورت تو بلکل اسی طرح کامیاب عورت کے پیچھ بھی ایک مرد کا ہی آتا ہے اور بات کریں گے ایک ایسی لیڈی جنہوں نے اپنی بچیوں کو جب بچیاں جو ہیں کئی نہ کئی سے کسی کے husband نے چھوڑ دیا یا ماں باپ کے ساتھ پیرنٹس لڑتے ہیں وہ بچے نہیں رکھتے پھر وہ شلٹر میں آ جاتے ہیں ماں کا بہن کا بیٹی کا روپ جو انہوں نے نبھایا ہے وہ بڑا برپور نبھایا ہے اور چیئر پرسن ہے آلیا ساری برنی ساری برنی ٹائرسن میں ایک بر پر ان کو بیلکم کرتے ہیں باجی اسلام علیکم بالک خواتین کے لیے تو آپ کا ایک جذبہ ہے بہت خوبصورت لکھ رہی ہیں اب خود ایک ماں ہیں ایک وائف بھی ہیں اور اپنے ادارے کو بڑے خوبصورت انداز سے لے کے چلتی ہیں جن بچوں کے ساتھ رہتی ہیں یہ زندگی کا سفر آپ کا کیسا رہا اللہ کا کرم احسان ہے جو باتیں کہیں میری بہنوں نے بہترین کہیں کہ بہترین باپ ملا بہترین بھائی ملے بہترین شہر ملا اور بہترین بیٹے ملے اور میں ہمیشہ محرم اور نامحرم میں ایک فرق رکھتی ہوں بلکہ بہت واضح فرق رکھتی ہوں محرم پر میری جان قربان اور نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا کام میں سب کے ساتھ کرتی ہوں اور مجھے عزت بھی سب دیتے ہیں میں معاشرے کے ہر مرد ہر انسان کی عزت کرتی ہوں قدر کرتی ہوں لیکن مجھے ایک فاصلہ میرے اللہ نے سکھایا میری ماں نے سکھایا میرے قانون نے بھی سکھایا میں اس کو ساکھ لے کر چلتی ہوں اور میں دنیا سے یہی چاہتے ہوں کہ مجھ سے بھی وہ وہی چیزیں پائے گا جو چیزیں وہ مجھے دے گا عزت دے گا عزت پائے گا ہم معاشرے میں جب اس بیلنس کو آؤٹ کرتے ہیں یا جیسے ہم آج کل زہربی آٹھ مارچ یہ پورا مہینہ جو پہلی تاریخ سے میری ساری چیزیں شروع ہو گئیں کیونکہ ایک تھائیس سال سے شلٹر ہوم کو رنگ کرنا میری گفتگو میں میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ رنگ نظر آئے گا جو ان عورتوں کا نہیں ہے جو اپنے مقام پر کھڑی ہیں میرے پاس رنگ ہے ان عورتوں کا دکھ اور تکلیف ہے ان عورتوں کی جو اپنے مقام سے جنہیں نیچے پھیکا گیا ہے تو مجھے انہیں اوپر جب اٹھانا ہوتا ہے تو میں معاشرے کی میٹھی باتوں کے بجائے میں معاشرے کی اصل حقیقت دکھانے کی کوشش کرتی ہوں میں بلیسڈ ہوں اللہ کا کرمہ احسان ہے مجھے تو لوگ سسرال کی بات کرتے ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں آج تک میری شادی کو اٹھائیس سال ہو گئے اور میں آج بھی جوائن فیانلی سسٹم میں رہتی ہوں اور ایسے ما شاء اللہ ہمارے اندر اتحاد اور ایکہ ہے یہ ضرور ہے کہ گھر کے اندر جہاں چار لوگ ہوتے ہیں وہاں چار باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایسا اتحاد ہے میری اپنے اتنے اچھے تعلقات ہیں چاہے نرند ہیں چاہے جیٹ ہیں ساس حیات میں نہیں وہ تو خیل سگی خالہ تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ دنیا میری طرف نہیں دیکھ سکتی اب جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ خالی مرد کا ہونا میں یہ جانتی ہوں کہ مرد کے ساتھ ساتھ آپ کے سسرال کبھی آپ کے ساتھ ہونا آپ کا مہکی کبھی آپ کے ساتھ ہونا رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے اور عورت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ملٹی تاسک کرتی ہے عورت کے اندر یہ خاصیت ہے جہاں انویسٹیگیٹ کرتی ہے وہاں ایک بہت بڑی خاصیت ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد بہت ساری چیزوں کو دیکھ نظر انداز بھی کر دیتی ہے اور یہ جو کمال ہے جو خدرت نے اس کو کمال دیا ہے اسی کی وجہ سے میں عورت کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالتی ہوں کہ رشتہ نبھانی کی صلاحیت جب تم میں زیادہ ہے تو جس کو اللہ نے جو صلاحیت دیا اس کو اکام کرنا پڑے گا اس میں شور کیا مچانا اور اپنی طاقت کو اچھی طرح سے استعمال کیوں نہ کیا جائے ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ بہت زیادہ تکالیف بے وفائی کی صورت میں ہے کوئی بھی رشتہ بے وفائی کر سکتا ہے بھابی آجا ہم کہتے ہیں کہ بھائی نے بے وفائی کر دی زیادہ آپ میں حصہ نہیں دیا اور شہر کی بے وفائیوں کی بہت ساری کہانیاں ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سامنے والے کسی بھی رشتے کی طرف سے آپ کو بے وفائی ملتی ہے تو جو بے وفائی کی طرف جاتا ہے جو رشتہ نہیں نبھاتا اس کی شکل بچصورت ہے تو اگر اس کی شکل بچصورت ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے ہم رشتے نبھا سکتے ہیں تو مقابلہ کرنے کے لیے اپنے چہرے کو کیوں کھرچ کھرچ کے مس کر دیں یہ تفریق رکھے گا سامنے والا اس وقت تک جیت نہیں سکتا جب تک ہم اپنی اچھائی کو برائی میں نہ تبدیل کر دیں تو ہم اپنی اچھائی کو برائی میں تبدیل نہیں کریں گے تاکہ جس کو میں تو سمجھتی ہوں کہ جو جھکتا ہے وہی طاقتور ہوتا ہے تو عورت اپنے گھر بسانے پہ جو رشتے نبھانے میں جو جھکنے کو یہ سمجھتی ہے کہ اس کی کمزوری ہے میں ہمیشہ واضح کرتی ہوں کہ اپنی طاقت کو کمزوری نہ جاننا سامنے والے کی شکل مسک ہو گئی کیونکہ وہ ایسا فطرتا تھا تو آپ اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو بچصورت نہ کہیے اپنی خوبصورتی کو سنبھال کر رکھیں اسی سے وہ گھبرائے گا اسی سے وہ ڈرے گا بھائیوں پر بہنیں ہمیشہ قربان ہوتی رہی ہیں اور یہ ان کی خاصیت تھی اور اگر بھائیوں نے کہیں پر اس کا انصاف نہیں کیا تو اللہ نے ہمیشہ کہا کہ انصاف ہوگا اللہ نے کہیں ہمارے لیے عورتوں کے لیے اسلام بہترین مذہب ہے اللہ نے کہیں ہماری کوئی حق تلفی تو کی نہیں بلکہ ہمیں تو ریائتیں دیں ہیں ہمیں تو وہ ریائتیں دیں ہیں میں سمجھتی ہوں وہ ریائتیں تو اللہ نے مرد کو نیجک دی جو ریائت ہمیں دیں ہمیں کہا تم پیسہ نہیں کماؤ گی تمہیں ضرورت نہیں ہے نان نفقہ تمہارا شہر لے کر آئے گا اور اگر تم کماؤ گی تو ہم میوچل انڈیسٹائننگ سے شہر کی مرضی سے کمانا لیکن تمہاری کمائی تمہاری ہے تم چاہو تو اس کو خرچ کرو گھر میں نہ چاہو تو نہ کرو کیونکہ اللہ میں مرد کی ذمہ داری ہمیں گالی ہی نہیں ہے تو جب رب تعالیٰ نے اتنا ہمیں ایک بہت اچھے طریقے سے ہمارے سارے معاملات حل کر دیئے تو ہم ایسا کیوں بننا چاہتے ہیں جس میں رب کے بھی ہم حکم نہ مانیں قانون سے بھم آگے چلے جائیں لیوین ریلیشنشپ کی بات کرنا چاہوں گی کہ ازادی میں وہ نہیں آتی میں بریٹ کمبنگ کی بات کرنا چاہوں گی کہ ازادی میں وہ نہیں آتی جب کبھی آپ کسی نامحرم کے تعلق میں آئیں گے اس کو ازادی دیں گے تباہی دونوں کی ہوگی لیکن عورت کی تباہی زیادہ ہوگی اب عورت کے ساتھ ازادی کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے چند لفظ ہیں اب یہ احسان اتاروں تو اتاروں کیسے اب یہ احسان اتاروں تو اتاروں کیسے میرے پر کاٹ کے آزاد کیا ہے اس نے تو ان پروں کو نہیں کٹنے دیجئے گا اور پروں کی بھی تعریف کر دوں میرے پر ہیں میری وفا اور میری حیاء اور میرے کردار میرے پر ہیں میرے پروں کی طاقت ہیں میرے رشتے میرے محرم رشتے میرے گھر میرا میکا میرا سسرال سب یہ میرے پر ہیں میں ان پروں پر ہوتی ہوں تو جو بھی آزادی کے نام پر آپ کے ان پروں کو کاٹتا ہے وہ آپ کو آزادی نہیں دیتا وہ آپ کے پر کاٹ کے آپ کو کہتا ہے آپ آزاد ہو جائیں کیسی آزادی کہ کونے میں جا کر کہیں بیٹھ جائیے گا اور اس کے بعد جب پر اونے نہیں دیں گے تو کوئی بھی بللی کوئی بھی جانور ایون چھوٹا چوہ وہ بھی آ کر آپ کو کاٹ سکتا ہے آپ کو پکڑ سکتا ہے بللی دبوچ سکتی ہے آپ کے چیترے چیترے کر سکتی ہے تو خدا کے لیے اس آزادی کو مت آزادی سمجھئے گا جس میں پر کاٹ دیے جا پھر واضح کر دوں پر ہے میری وفا میری شرم میری حیاء اور میرا اپنا کردار یہ عورت کا کردار ہے باقی اڑی ہے نا پروں کے ساتھ اڑیے رشتوں کو لے کر اڑیے پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ معاشرہ کبھی بھی عورت کو نیچے نہیں کر سکا تھا نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا آج بھی ہماری کہانیوں میں جتنی بھی ہم بیٹھے میں ہمیں بہت ساری عورتیں ایسے جیسے آپ ذکر کریں گی ماں آ جائے گی کہیں نہ کہیں جب ماں آ جائے گی تو سمجھئے عورت آ جائے گی آپ اگر مردوں سے بھی ذکر کریں گے تو ماں کو تو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا اور آج کی عورت جب کہتی ہے کہ میں ماں کیوں بنوں میری خوبصورتی میں فرق پڑے گا میں ماں کیوں بنوں میری آزادی میں فرق پڑے گا میں کیا ماں کیوں بنوں کہ میرے مستقبل میں کوئی چیز آئیل ہو جائے گی قربان ساری چیز ہیں اولاد پر قربان ساری چیز ہیں کیونکہ اس اولاد کے آنے میں آگے بڑھنے میں ہمارے پیروں کی نیچے جنت آتی ہے اور یہ اولاد ہمارے پیروں کی زنجیر نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ کامیاب ہیں تو ہمارے پاس اولادیں ہیں میرے اپنے پاس اولادیں ہیں میں نے اولادوں کے ساتھ سفر طے کیا ہے تو میرے روح بھی سہراب ہے اور میری سوچ بھی سہراب ہے اب جب میں دنیا کے لیے نکلتی ہوں تو اندر کوئی خلیش کوئی طرق نہیں آپ نے کہا نا کہ میں اتنا کام کیسے کرتی ہوں کیونکہ اللہ نے اندر سے بھرپور کر دیا ہے ہر رشتے کو نبھا لیا ہر رشتے کو جی لیا جب میں نے رشتے جی لیے تو اب میں دوسروں کو بھی رشتوں کی طرف لاسکتی ہوں جو بھی انسان عورت ہو یا مرد ہو اندر محرومی میں ہو رشتوں کی محرومی ہو وہ نارمل نہیں ہوتا وہ مکمل نہیں ہوتا رشتے کے بغیر زندگی کوئی نہیں اور جو خونی رشتے رب نے دیئے ہیں ان کی بات کیا جو ایک اور محرم جو ہم خود چنتے ہیں جو ہمارا شوہر ہوتا ہے یا ہماری بینی ہوتی ہے اس کے تو کیا ہی کہنے کے رب نے اجازت دی کہ تمہیں کون پسند ہے تم اس کو زندگی میں شامل کر لو باپ بہترین ہو تو میں کا بہترین اور اگر شوہر بہترین ہو تو آپ کا سسران بہترین بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ان رشتوں کو ساتھ لے کر چلیے ماشاء اللہ بہت خوبصورت واقعی میں ہم عورت کی ڈیفنیشن اگر بیان کریں تو اس عورت کی کامیابی جو ہے نا وہ جب سب کے ساتھ آتی ہے یا سب کو لے کے چلتی ہے تو وہ نکھر کے سامنے آتی ہے اور اسے ہی ہم سکسیس فل وومن کہتے ہیں اور جس طرح میں نے حضرت خطیجہ تلکبرہ کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں زوجہ میں اور انہوں نے بہت خوبصورت فرسٹ وومن میں کہوں گی بزنس وومن تھی اچھا اگر میں قائد ازم محمد علی جنہ ان کی بہن نے بڑا برپور انداز میں اپنے بھائی کے ساتھ کردار نبایا پاکستان کے بننے میں تو یہ ساری اور بہت ساری بیگم رانہ لیاکتہ لگان بہت ساری خواتین ہیں جو بڑی بڑی ابھی بھی ڈیزنگ نیشنز میں ہیں ڈاکٹرز ہیں اور وہ بہت سارے اداروں کو لے کے چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں جوائن کیا ایسے ہمارے ملک میں بہت سارے ادارے ہیں جو بڑے نامور نام سے فیمس ہیں تو پاکستان ہمارا خوبصورت ملک اور وہاں کی خوبصورت خواتین جو ہمارے لئے انسپریشن ہیں اور بہت ساری خواتین کو بہت سارے لوگ فالو بھی کرتے ہیں لیٹسی ہم آگے چلتے ہیں اور ہمیں بات کروں گی کیونکہ خواتین کی کبھی مسائل آ جاتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ بقول آلیہ باجی کے کہ تکلیف اور سہن سب سے زیادہ عورت کو کرنا پڑتا ہے جب کوئی چاہے طلاقی نوبت آ جائے بچوں کی جدائے کی بات آ جائے تو سب سے زیادہ فیس کرنا ہوگا خاتون کو میرے ساتھ ایک ایسی لیڈی جو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں ان کو فیس کرتی ہیں خولہ صدی کی ایڈوکیٹ خولہ صدی کی ویلکم کرتی ہوں میں تینکیو سو مچ جس طرح آپ نے زندگی میں آپ نے جو یہ ایڈوکیٹ پروفیشن کو چیوز کیا خواتین میں کیا آپ کو زیادہ سر مسنگ لگتا ہے یا ایکسٹر لگتا ہے سب سے پہلے بہت شکریہ بہت جس طرح بھی آلیہ صاحبہ نے آلیہ بھا بھی نہیں کہا کہ فرسمان شروع ہوتے یہ سب شروع ہو جاتا ہے زندگی گزر گئی اس پروفیشن میں اس کے ساتھ ساتھ میں پروفیسر آف لاؤ بھی ہوں ڈیفرنٹ لاؤ کالوجیز اور یونیورسٹیز کے ساتھ اور ٹی او ٹی بھی ہوں پچھلے اٹھائی سال سے ٹرینر آف ٹرینیز اور انڈر پریولیج ویمن اور ایڈیاز میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن کے لیے کام کرتی ہوں ہماریاں یس اس چھت کے نیچے جو ہم لوگ بیٹے میں نو ڈاؤٹ ہمیں ہمارے فادر ہمارے ہزبین اور کہیں نہ کہیں اس کے بعد بھائیوں یا کسی کی سپورٹ گھر سے رہی لیکن آج بھی پاکستان میں چاہے وہ انڈر پریولیج کلاس ہے ایون پریولیج کلاس میں بھی ایسی کئی عورتیں ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اور ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے میں آج بھی ایسی کئی فیملیز کو جانتی ہوں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماریاں بیٹیاں بنیں گی تو ڈاکٹر بنیں گی وانہ گھر بیٹھو شادی کرو بلکل ایسی اور ڈاکٹر بننے کے بعد جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر ultimately گھر بیٹھی نہیں ہے وجہ سپورٹ ویمن سپورٹ سسٹم وہی سپورٹ سولز کرے گا بلکل ایسی اگر آپ ایک عورت کو سپورٹ نہیں دیں گے سپورٹ مینز کھلا دل دماغ کھلے دل دماغ کا مطلب شدر بے مہار نہیں ہے میں آج بھی اتنے انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ماں بہن بیٹی کو پر ٹرسٹ کرنے کو نہیں تیار ایک دفعہ خلطی کرے گی آپ ہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ بھی تھے جب ہم پروفیشن میں آئے یا جس سکھ ہم نے پڑا ہمارے پیچھے ہمارے والد کھڑے ہوئے تھے پلس عورت اور مرد کمپینین کے لیے بنایا گیا تھے کمپیٹیٹرز نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپینین بنایا تھا ایک کمپیٹیشن ہے ایسی بھی کئی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں گھر میں تو اپنی ماں بہن کی بہت عزت ہے گھر کی دیوار سے نکلتے ہی ورکنگ پلیس پہ آپ جائیں بیہیوئرز دیکھیں بہت 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 اتنی حراسمنٹ ہے اتنی حراسمنٹ ہے کہ وہی بات ہے کہ جہاں لفظ نہیں ہیں سیمبلز ہیں باڈی لینگویجز ہیں وہ بچیاں کہتی ہیں اگر ہم اپنی گھر کے لیے یا اپنے لیے کھڑے ہوئے آج کل ہم جس ماشرے میں ہیں جتنی مہنگائی ہے جو کچھ بھی ہے ہر کوئی زندگی میں رسپیکٹ فولی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں بلکل ایسے ایسے نہیں ہے کہ ہراسمنٹ صرف گھر میں کام کرنے والی عورت کوئی فیس کرنا پڑی ہے ورکنگ پلیس پہ بہت ہراسمنٹ ہے بلکل ایسے کوئی روکنے کو تیار نہیں پھر ایک بہت بڑا بہت بڑا ایشو ہمارے ملک میں عورت عورت کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں باپ مارا کسی بیٹی نے انہیرٹنس میں حصہ مانگا یا تو ماں اور ماں کے دوبٹے ہوں گے حصہ چھوڑو نہیں تو گھر کے دروازے بان بلکل ایسے اس پہ بھی اگر کوئی ہزار میں سے یا سو میں سے ایک بیٹی کھڑی ہو گئی تو کریکٹر اسیسینیشن ہم نے خود فیس کی ہے ہم خود دیکھیں چھوٹی چیز ہے بتائیں گے تیس سال پہلے گھر سے باگ گئی وہ کریکٹر اسیسینیشن پوری دنیا میں بٹ رہی ہوگی اور ماں ساتھ سپورٹ کر رہی ہوں گی ان بیٹوں کو میں ہر جگہ ایک بات کہتی ہوں دو باتیں ایک تو مرد عورت کمپیٹیٹر نہیں ہے چاہے وہ ماں بیٹا ہوں چاہے وہ بھائی بہن ہو اللہ تعالی نے ان کو بڑے خوبصورت رشتوں میں باندھا تھا بے شک دوسری بات یہ عورتوں کو سپورٹ کریں چاہے آپ کے گھر کوئی ہاؤس ایل پا رہی ہے میں خود رائٹ ٹو ایڈوکیشن کے لیے نائنٹین نائنٹی سیون سے کام کر رہی ہوں میں انٹیریئر سندھ میں بھی کام کر رہی ہوں میں کراچی میں بھی انڈر پریولیج ایڈیا میں کنٹینیوزنی ایڈوکیشنل ٹرسٹ ہے جو میرے والد کا تھا میں خود لے کے چل رہی ہوں ایڈوکیشن میں اور ایڈوکیشن is not all about ڈگریز آپ سکلز دیں آپ اویرنیس دیں ہمارے مردوں کو اویرنیس نہیں ہے انہیں پتہ ہم نے عورتوں کو تو ہمیشہ فوکس کیا ان کی ٹریننگ کرو انہوں نے سسرال جانا ہے انہوں نے زندگی گزارنی ہے انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہے مرد کی ٹریننگ تو ہم عورتوں نے کی نہیں کتنی ہم عورتوں نے کی کم از کم میں جس جنریشن میں تھی وہاں پہ مردوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی وہاں بیٹیوں کی ہی ٹریننگ ہوتی تھی اور ویسے اب ہم نے اپنے بیٹوں کو سکایا کہ تم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹے تم نے اس طرح گزارنی ہے اس کا تم نے اللہ نے تمہیں شیلٹر بنائے شیلٹر بننا ہے سپورٹ سسٹم بننا ہے اس کے جا کے اس کو سکروڈ اپ نہیں کرنا یہ نہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں کرنا وہ پڑی لکھی ہوگی سمجھدار ہوگی اسے دین دنیا کا پتا ہوگا وہ خود سنبھل کے چلے گی کیونکہ اگین عورت کے اندر اللہ نے بڑے سٹرانگ سنسر سسٹمز رکھے ہیں اس کے سنسرز بڑے سٹرانگ ہیں اس کو پتا ہوتا ہے چھوٹی سی بچی کو پتا ہوتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو بس صرف یہی کہوں گے عورتوں کو سپورٹ کریں اور عورتیں خود عورتوں کو سپورٹ کریں خولہ بہت پیاری باتیں انہوں نے کی ہیں بہت زبردست اچھا جی یہ بھی ایک جس سے انہوں نے کہا پہلے ہی زمان میں یہ ہوتا تھا ہم لوگ کی عورتوں کو خولہ کی بات کو آگے کرتے ہوئے کہوں گے کہ پہلے ہی پہلے ماں نا ہمیں بدل گئے ماں سے تمہارا جنازہ نکلے یہ ایک جملے کچھ سنتے تھے کہ بھئی مر کے ہی نکلنا ورنا نہیں تو وہ ساری چیزیں سیکریفائز اس کی مار گالیاں گھر والوں کا دیوروں کا مس بی ایف یعنی کہ جس لائک مجھے ایسے لگتا تھا کہ ان عورتوں کو شادی کر کے ان کو ایک نوکرانی چاہیتی کہ وہ اس کی خدمت اگر دیکھا جائے تو اس کو رسپیکٹ بھی تو دینا اگر آپ سب کچھ وہ کرنے کو تیار ہے کہ میری زندگی سہل ہو جائے تو وہ اتنا بھی تو حق رکھتی کہ اس کو ایک عزت دی جائے یہ تو نہیں کہ اگر نمک بھی زیادہ ہو جائے تو اس کو پلیٹ اٹھا کے پھینک دی جائے تو یہ مس بی ایف جو ہے نا اب تو لوگ نہیں شاید اس طرح برداشت کرتے یہی وجہ ہے کہ وہ برداشت ختم ہو گئی ہے اور پھر زندگی کے بہت سارے ایسے مرائل پھر عورت فیس کرتی ہے جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے اگنسٹ اور اس کو اتنا نہ تکلیف دیں کہ وہ آپ کے اگنسٹ میں کھڑی جائے لیٹس ہی میں آگے چلتی ہوں اور ہم ان بچوں کے ابھی ذکر کریں گے جو سپیشل ہیں اور پیرلائز ہیں بول نہیں سکتے کہہ نہیں سکتے ان بچوں کو ہینڈل کرنا اور اپنی زندگی کا حصہ دینا تو میں سپیشلی تھنکس کروں گی مہم کیترین کا جو آئیں ہیں دارالسکون سے رپریزنٹ کر رہی ہیں جی اسلام علیکم میں عورت کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں جی جی کہ عورت چار الفاظ کا مرکہ ہے وہ وہ ان سے اکلمن وہ وہ سے وقار ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ رڑکی خدا کی رحمت ہے ماشاءاللہ اور تے سے تصویر وقار کی عظمت کی پیکر کی یہ تصویر ہے اور ابھی میری بہن نے بتایا کہ ہر عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے عورت کمزور سکنے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی لیکن علمیہ نے اس کو بہت سارے نیک خیالات سے اچھی طاقت سے اچھے خیالات سے مالا مال کیا ہے وہ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو اسلامی تاریخ میں بھی خاجرہ اور زہرہ نے اور بہت سے عورتوں نے چاند کے رمانے میں عظیم کام کیے ہیں جو دنیا کبھی فاراوش نہیں کر سکتی عورت چار دواری کے اندر رہتی تھی ایک دور میں مگر اب وہ دور نہیں ہے اب ترقی کا دور ہے عورت کے ذہن کھل گئے ہیں علم نے اس کو بیدار کر دیا ہے کہ عورت کی ایک حیثیت ہے پہلے عورت کی حیثیت کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا لیکن اب عورت نے اپنی حیثیت کو خود پہچان لیا ہے ظلم و ستم سے ان تمام چیزوں سے اس نے پہچان دیا کہ میں کون ہوں وہ کمزور نہیں ہے اگر آپ کسی بھی محکمے میں جائیں چاہے وہ ملٹری کا محکمہ ہو ٹیچنگ کا محکمہ ہو حکومت کوئی بھی سرکاری محکمہ ہو اگر وہاں عورت ہوگی تو مقام جو ہے وہ بڑا اچھا چلے گا مثال کے طور پر آپ ملٹری میں جائیں وہاں پر اگر عورت ہوگی تو عورت جو ہے وہ بہت اچھی طرح کام کرنے گی جب آپ کہیں دیکھنے جائیں گے عورت کو ساتھ دیکھیں جائیں گے آپ کا کام بہت اچھا ہوگا اگر آپ پولیس کے محکمے میں بھی ہوگی آپ کو انکوائری کرنے میں عورت ایک محکمہ ساتھ بست ہو سکتی ہے اگر آپ پی ٹی میں جائیں گے خاص طرح پر پرائمری سیکشن میں پرائمری سیکشن میں صرف ایک عورت ہے جو بچے کی صحیح دیکھوال کر سکتی ہے مرد نہیں دے سکتا کتنا بھی عالی تعلیم جاتا ہو کتنے بھی اچھے گھرانے سے ہو وہ بچوں کو نہیں دے سکتا اس میں بہت سے کمزوریاں ہیں وہ فوراں تنگ آ جاتا ہے میں نے خرمیت دیکھا ہے میری والدہ کے مرنے کے بعد میرے والد میں وہ طاقت نہیں تھی گو کہ میرے والد بھر دعا گو اور اچھے تھی لیکن اب بھی میں دیکھتی ہوں کہ آدمی میں وہ طاقت نہیں ہے ایڑی چوٹی کا ضرور تو لگاتے ہیں لیکن عورت کا پیشہ ہاتھ ہوتا ہے کہ انہیں ترکی کراہ پہ کامزن کرتی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں یہ گالی کے دو پئیے ہیں اسی لئے علمیہ نے عورت کو آدمی کی پسلی سے بنایا کیونکہ جب اب سانس لیتے ہیں تو پسلیاں ہلتی ہیں تو مرد اور عورت دونوں ہی ملکے کام کریں گے گالی کے دونوں پئیے ہیں تو گالی چلے گی ورنہ گالی نہیں چلے گی اگر ایک خاندان کو ترکی دینی ہے ایک معاشرے کو ترکی دینی ہے تو دونوں ہوسات ہوں گے تو گالی چلے گی اور اچھا نتیجہ لے کے آئے گی ایک دور تھا جب عورتوں نے اپنی آوازیں بلاند کی نائنٹین فیفٹی سیون میں اور وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی جب وہ چار دواری میں تھی تو ان کو پتا نہیں تھا آیسا آیسا حالات نے کروٹ بدلی اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عورت تو بڑی وقت پرسید ہے بڑی طاقت والا ہے کمزور چیز نہیں ہے وہ ایسا پھول ہے جو اپنی خوشبوث نہیں سب کو موثر کر دیتی ہے اور سب کو اپنا بنا لیتی ہے کیا بات حالے کو اپنا بنا لیتی ہے اور عورت خاندان معاشرے کو خاندان ازارے میں خواہو میڈیکل بھی دیکھیں کسی میں بھی دیکھیں گھر کو بھی گھر گریستن اس کو کہا جاتا ہے چھوڑا سا نام نہیں ہے بہت بڑا نام ہے گھر گریستن وہ پر وقار ہے عورت وقار ہے عورت کے دم سے گھر چلتا ہے مرد کے دم سے گھر نہیں چلتا دونوں گالی کے پہیے ہیں لیکن مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ سے چلے گا تو گھر چلے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا ہمارے ملک میں بہت سے خواتین نے دین ازیر بھٹو نے اور اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو قائد آزم نے بھی اپنی بہن کے ساتھ کام کا آغاز کیا تھا وہ ایک خاتون کے ساتھ تھی اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی محکمے میں ہمارے اپنے گھر میں اگر خاتون نہیں ہو تو ہمارا گھر ہی صاف نہیں ہوگا نہ وہاں کوئی قانون ہوگا نہ وہاں کچھ انتظام ہوگا بلکل بیکار ہو جائے عورت کے گھر عواز ہے عورت کے بغیر وہ قبرستان ہے بلکل ایسے بلکل ایسے صحیح کہا کہ واقعی میں گھر کی رونک جو ہے کبھی کبھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ جن کی بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو کہاں جا رہے ہیں امی کے گھر جا رہے ہیں اور وہ ان سے ایک رسم ہم سمجھیں یا ایک وابستہ ایک خوبصورت حسین کبھی کبھی امی کے گھر ابھی وہ گھر رہا نہیں وہ بے رون کی ہوگئے اب کسے ملنے جائیں وہ جن کے گھر میں پہلے ایک دروازے سے ہم سب بہنٹ بائیوں سے ملتے تھے اب پانچ دروازے اس گھر سے نکل گئے ہر گھر نے اپنے پورشن بنا لی ہے وہ ایک ماں کا گھر تھا ایک باپ کا گھر تھا جب ایک دروازے سے بیٹی داخل ہوتی تھی تو اسے بڑا خوشی ہوتی تھی کہ ہم بچے کہتے تھے نانی کے گھر جا رہے ہیں نانا ابو کے گھر تو جب وہ گھر کی رونک واقعی میں اور آپ نے نوٹ کیا کہ جب لڑکی رخصت ہوتی ہے اس گھر کو اس وقت وچ کیا کرے ایسا بے رونک لگتا ہے واپس آئیں گے برات اب تو ہال میں تھی واپس آئیں گے اسے لگ رہے گا کچھ چیز چھن گئی کمی سی لگتی ہے کمی سی محسوس ہوتی ہے کہ اس گھر میں ایک بیٹی تھی جو رخصت ہو گئی اور پھر اس کے بعد کافی دن تک ایک عجیب سے سو گیا سمجھیں ایک بے رونک اسی محسوس ہوتی ہے آواز میں نام بھی باہر پر وہی نکلتا ہے جو رخصت ہو جاتی ہے ایک عجیب سی تو یہ عورت کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت میں کہوں گی مقام دیا ہے اور بہت چاہت دی ہے یہاں تک کہ جس کے گھر میں اگر کوئی سمجھے کہ اکثر آپ نے دیکھو کہ بیٹیاں جو زیادہ والد کو آگے چیزیں رکھنا دور کے آنا اپنے موز سے نوالہ دینا اور یہ سب چیزیں بیٹیوں کی ایک محبت نظر آتی ہے تو یہ بھی ایک عورت کا روپ ہے اور جو جہاد پہ لڑنے جاتے ہیں ان کے لیے ان کی ماں دعائیں کرتی ہیں بیویاں جو ہیں وہ ایک راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کوئی تو ہے جو ہمارے پیچھے آپ نے اکثر دیکھو گا جو جوب سے لڑکے جو کمارے ہوتے ہیں تو ماں کی نظریں اس دروازے پہ تو چاہے باپ پھر سو جاتا ہے کہ میرا بیٹا بھی آیا نہیں آیا آیا نہیں آیا اس کی نظریں مستقل دروازے پہ ہوتی ہیں اگر خدا نہ غزتا کچھ بارش ہو جائے یہ کچھ ہو جائے وہ گھر آ جاتا ہے وہ کھانا کھالیتے سکون ماں سو جاتی اس وقت تو اس کو چین نہیں آتا یہ بے چین ہی اللہ پاک نے کیا الگ سے ڈالی تو ہم لوگ یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کیونکہ اس کے بعد ہم ایک ایسے دیگنیٹی ایک ایسی پرسنیلیٹی جو پورے پاکستان میں برپور انداز میں ہر طرح کے ڈومین میں بہت خوبصورت انداز میں اپنا کردار نبارے تو ہمارے پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں ہم ان سے ملواتے ہیں اب دیکھیں تمام خواتین پہ میں نے ایک مرد کو یہاں پر ریپریزنٹ کیا ہے وہ بہت ضروری تھا کہ ایک عورت جس طرح ہر کہہ رہے کہ ہمارے خواتین کو سپورٹ کرنے میں مرد کہاتے ہیں تو اپیسیشن بھی تو ہم مرد سے ہی لینا چاہیے تو پتہ تو چلے گا آخر کار ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ایسے گیسٹ لیکن سپرائز ہے تھوڑا ہیانا لیں گے بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگوں نے کہنی جانا دیکھتے رہے گود مورننگ ویڈ سبی ان وی آر سیلیبریٹ انٹرناشنل وومنز ڈے اور آج ہے ہم سپیشنل وومنز ڈے کو سیلیبریٹ کریں پاکستان وومنز ڈیڈرشپ ایوارڈ جی ہاں پاکستان وومنز لیڈرشپ ایوارڈ کو ہم یہ تمام ہماری پاکستان کی وومنز سمائے ساتھ موجود ہیں ان کو وہ اپنے ہاتھوں سے دیں گے تو یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ ویڈ سبی کیسا سبی میں ایک بار پھر خوش شام دیت کہتی ہوں اور جی ہاں وجود ازن سے ہے تصویر قائنات میں رنگ ہر ادارہ ہر میں کہوں گی ڈیفرنٹ جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت انٹرنیشنل وومنز ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہیں ایوارڈ سرمنی ہو رہی ہے کہیں سیمینارز کنڈک کیا جا رہے ہیں اسکول کالیجن یونیورسٹی میں اور اداروں میں بھی اور پاکستان میں ایک ادارہ ایک ایسا ہے ہم اپنی بیماریوں کو ڈیائگنوز کرنے کے لیے ڈیفرنٹ جگہوں پر جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں آثنٹک ہے کہ نہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ریزنیبل ہے کہ نہیں پاکستان میں ایک ایسا شخص جن کی میں کہوں گی کہ خدمات پاکستان میں بہت زیادہ پوزیٹیو ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شانہ برشانہ ہر جگہ پر وہ موجود ہوتے ہیں چاہے سپورٹس ہو یا وومنز کے پروگرامز ہو یا کہیں پر بھی فوڈ کی بات ہو ہیلت کی بات ہو وہ اس جگہ پر بھرپور انداز میں پوزیٹیو انداز میں کردار نے باتے ہیں ایسا گیسٹ آف آنر سپورٹنگ سپونسر میں کہتے ہوں بہت ساری جگہوں پر بڑا پوزیٹیو کردار نے باتے ہیں برنگ آ پاکستانی پرائیڈ آ پاکستان کا کردار نے بھارے ہیں اور میرے ساتھ وہ شخص یا تشریف رکھتے ہیں میں بہت پہلے اگر دو سال تین سال پرانی بات کہوں اور اس سے بھی شاید ایسا ہی ہوگا تو میں نے کہا یہ کراچی میں یہ ادارہ ہے تو آپ کب آؤٹ آف سٹی میں لے کے جائیں گے تو انہوں نے کہا بہت جلد یہ پورے پاکستان میں اس ادارے کو میں لے کے جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانی اس ادارے سے مستفیدوں فیسلیٹیشن ان کو دی جائے گی انشاءاللہ تعالی بہت جلد تو انہوں نے ہر جگہ پر اس ادارے کو منشن کیا اور پاکستانیوں کو اور تمام انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور ڈیفرنڈ انداز میں کچھ نظر آ رہا ہے کچھ ہیڈن بھی ہے یہ ان کے تعلقات میں کہوں گے اللہ پاک سے ایسے یہ تو ہمیں اوپر نہیں کر سکتے لیکن یقین کرے بھرپور انداز میں اپنا کردانے بارے میرے ساتھ موجود ہیں فخر پاکستان پرائیڈ پاکستان اور کون جی ہم میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں کمانڈر پروفیسٹر ڈاکٹر فرحان عیسی عبداللہ سی ای او آف ڈاکٹر عیسی لیبارٹری اینڈ ڈاگنوسٹس سینٹر اسلام علیکم کیسے فرحان صاحب الحمدللہ سب سے پہلے میں آپ کو تینکیو کرتی ہوں کہ آپ میرے گوڈ مورننگ وچ سبی میں تشریف لائیں اور آج انٹرنیشنل وومنز ڈے کو سیلیبریٹ کرنے میں میرے ساتھ آپ کریں اور میں نے ایک چھوٹا سا پروگیم آپ کو انوائیٹ کر کے بلائے اور آپ کے ہاتھوں سے پاکستان وومن لیڈرشپ ایوارڈ میں چاہتے ہوں آپ اپنے ہاتھوں سے دیں این اگین تینکیو سو ملچ تینکیو جی تینکیو این آنر اور ای تینک یہ بہت ہی امپورٹن ڈے تو ہم بناتے ہی ہیں لیکن سہر ہے یہ تو آنگوئنگ ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہونی چاہیے سو آئی تینک کہ آپ کا چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے اس بارے میں اچھا فران سب آپ دیکھیں سب خواتین نے اپنے ایک غربت خواتین سے ریلیونٹ سٹوری شیئر کی اور آپ کی مدر بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور آپ بھی اس پورے فیملی آپ کا ڈاکٹر کا بنے یہ کیا زندگی کی ایک آپ کی جرنی رہے آنی تینکیو بہی مجی میں مجھتا ہوں کہ ہماری لیب جو ڈاکٹر ایسا لیبورٹین ڈاگناسٹک سینٹر ماشاءاللہ پاکستان میں تو پوری بھی آئی چکی ہے لیکن ملک سے بہار بھی چلی گئی ہے تو یو ایسے یو کین یو ای اور ای تینک کہ آج اس چیز کو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آج ہماری کوئی بھی کامیابی ہے ہم سرف کر سکتے ہیں بکاوز آر ویمن ٹیم میمبرز اور ماشاءاللہ سکسٹی تھری پرشنٹ ہمارے پاس لیڈیز ہیں ماشاءاللہ اور ابھی ہمارے جتنے مہن ہیں یہاں پہ میرے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں داہود بھی وہ بھی بتائیں گے کہ جس فیل میں لیڈیز آتی ہیں تو مردوں سے بہتری پرپارم کرتی ہیں ہمیں بہتری پراؤڈ آف دیم جو سنسیریٹی بھی ہوتی ہے کمیٹمنٹ ہوتی ہے شورٹ کٹس نہیں دھونتی مطلب ہے وہ لٹ ایکسیلنٹ کوالٹیز سو ای تنک کہ میں دو سمجھتا ہوں کہ وائز لوگ وہ ہیں جو اس ویمن امپاورمنٹ کرنا دور کی بات ہے خود ان کو انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھ فیل آئی فیل امپاورد آپ پاکستان میں خواتین کو کس مقام تک دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یا کس مقام تک ہیں دو کوششن ہیں ابھی تک کس مقام تک ہیں اور کس مقام تک آپ کو نظر آتا ہے کہ آگے بڑھیں گی دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے تو اس میں ہم جینرلائز نہیں کر سکتے چیزوں کو لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ تو ہمیں کنفرم پتا ہے کہ پاکستان ان ایکانومک کرائیسز سے یہ جو چیلنجز ہیں ایون فور اینی کائنڈ آف جو بھی انڈیورز ہم کر رہے ہیں وہ جب ہی نکل سکتے ہیں جبکہ مرد اور عورتیں چھانا پچھانا از ای ٹیم آگے چلتے ہیں ٹوگیدر ویڈر ویژن کیونکہ اس میں میں تو پرسنل میرا اپینین ہے کہ میلز تنک دیفرنٹلی ویمین تنک دیفرنٹلی کہتے نا مینز آر فرم مارس جب ہی کمبینیشن ہوتا ہے تو یہ ہی ریسیپی ہے جو سکسیس کی ہے اور جیسے بات ابھی ہو رہی تھی گاڑی کی بات ہو رہی تھی تو میں دہتا سا نیچے آکے موٹر سائیکل کی بات کرتا ہوں کہ موٹر سائیکل کی جیسے دو پئیے ہیں جب تک دونوں پئیے نہیں ساتھ چل رہے ہوں گے جب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا تو ای ٹھنگ کہ بہت ایسنشل ہے it is not a thing by choice یا لیڈیز کہیں کہ ہمیں امپاورڈ ہونا چاہیے یا وہ کہیں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر مردوں کا ایک گزارہ نہیں ہے ہمیں پروفیشنلی ہو چاہے گھر میں ہو اور ہماری ایک اور سکسیس یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سے ویمن امپاورمنٹ دیکھی ہماری والدہ جو ہیں وہ ماسٹرز کرنے گئی تھی ہوائی ان نائنٹین سکسٹی سکس جی زمانے میں لیڈیز جاتی نہیں تھی انکلوزیویٹی ڈائیورشیٹی ایکویٹی میں کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ میری مدر اور ہم سب بھائیس ان پیٹس کے پڑے ہیں اور میں مدر سن جوزف کی پڑی بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جنڈر انکلوزیویٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریلیجیس ایتھنیسٹیز ان سب کی انکلوزیویٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ای ٹھنک جو میشنری سکولز یہاں پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں تو اگر ہم سب بیسکلی مل کے چلیں ٹولرنس کے ساتھ ریلیجیس ٹولرنس بھی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سب کو یہ فیل ہو رہا ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو نہیں فیل ہوتا کہ ان کے ساتھ ان کے ڈیفرنٹ چیلنجز ہیں جیسے بات ہو رہی تھی بہت لرنڈ لیڈی کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی مقابلہ تھوڑی کرنا ہے کامپوٹیٹر تھوڑی بننا ہے دوسرے کا جیسے کہ شیئر ہے نا کہ منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائیں منزلیں ایک سفر اچھا لگا ایک ہم سفر اچھا لگا تو یہ کہ جب ہم سب ایک ساتھ ایک سفر میں نکلیں گے تو منزل تو ڈیفنیٹلی مل جائے گی بلکل ایسے ہی ہے خواتین آپ کے ادارے میں بہت زیادہ میں نے دیکھی ہیں اور ماشاء اللہ ان کو بڑا ایک آپ نے میں کہوں گی ایک ریسپیکٹ بھی دیئے اور نہ صرف کراچی میں بلکہ آٹ آف سٹی میں بھی تو یہ آپ کو ایک زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا خواتین کو کیوں زیادہ آپ نے ابلائج کیا ہے نہیں ہم میرٹ پہ بلاتے ہیں میرٹ میں وہ ہمیشہ بیٹ کر دیتی ہیں مردوں کو دیکھا مان میرٹ ہم نے کوئی بھی ابلائج نہیں کیا کسی کو نہیں بلکل بھی نہیں ہم نے ضرور ایک انوائرمنٹ ایسا کریئٹ کیا ہے کہ جس کے اندر وہ دے فیل سیف اور دے فیل کمفورٹیبل اور ریسپیکٹیڈ تو ہمارے پاس کوئی دیواریں دیواریں ہی نہیں ہیں we have all our glass walls ایون اگر آپ سی او کے کمرے میں بھی آئیں گی تو شیشے کی دیواریں ہیں تو دیواریں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہیولی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کوپیٹ سوشل رسپونسیبٹی میں انوالڈ ہیں تو اس میں وہ لیڈیز کا جو ہمیشہ گیونگ کا جو ایج ہے اور دوسری بات ہے کہ میڈیکل میں کیا ہے کہ ہم یہ پیراڈائیم شفٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی ایک رسپیکٹ ہو ایک سوفٹلی ان سے بات کی جائے ایک کیر کی جائے وہ لیڈیز کے اندر انٹرنسکلی پریزنٹ ہے لیکن ایسا لیٹ می ٹیلیو کہ ہماری لیڈیز جو یہاں پہ آئیں ہیں ہم نے ان کو ذرا سا بھی ابلائج نہیں کیا جو پیشنٹس آمانی ہے اور ان کی بابت کرسکرام کرنے سے بہتر ہیں یہ سپورٹس آپ کا ہیلٹھ ڈو میں ہے دوکٹر فیل اور اس طرح کے تمام پھر بلد ٹیسٹ آپ کا زبردہ سن کا سارے سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور ویسے بھی کچھ بیماری ہو تو ہم ایسی پرسکرائب کرنے سے بہتر ہیں میں چلی یا مینشن آپ کو ہر چھ مہینے بار میں کہتے ہوں کہ معلوم کر لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی پابلم تو نہیں آئی ہے ذرا انڈگیشن پتا چل جاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کروانے سے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ ہیلسے ریلیونٹ فٹنس بہت ضروری ہے آپ اس سپورٹس میں زیادہ کیوں اتنے ایکٹیو کیوں چل رہے ہیں مچھلہ تمام سپورٹس کے یود کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں یود کو تو کرنا ہی چاہیے جس کنٹری کی بل جی سکسٹی پرشانٹ یود تو ان کو چینلائز کرنا ان کی انرجی کو چینلائز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن سیملٹینیس لی جو ہمارا جو مین کونسپ سے سپورٹس کو انکریج کرنے کا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ فٹنس ہو بلکہ لوگوں کو سپورٹسمن سپیرٹ آئے سپورٹسمن سپیرٹ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بہتر پرفارم کرتا ہے اور آپ ہار جاتے ہیں تو آپ اس کو وش کریں مقراجلیٹ کریں اور آپ محنت سے اس کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں اور یہ جو ہے نا یہ ہمیں نیشن یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سپورٹسمن سپیرٹ ہو جو جیت گیا اس کو مبارک بات بھی دیں خوش بھی ہوں تالیاں بھی بجائیں یہ سٹارٹ ایسے ہوا کہ جیسے کوئی بھی سپورٹس کا ایونٹ ہوتا ہے جب وہ آخری اور پہ جاتا ہے تو جو پلیئرز ہار کے ہوتے ہیں وہ فائنلز دیکھنے بھی نہیں آتے ہمیں دیر سو اپس ہے تو دیٹ واز آر مین کونسپٹ یہ یہ انکلکیٹ کیا جائے دوسری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس وہ ایکانومی کو چلا سکتا ہے ابھی کتر نے فوٹبال کیا تو فوٹبال میں بلینز او ڈالرز خرج بھی ہوئے لیکن اس سے دس گنا بلین ڈالرز انہوں نے ارن بھی کیے کنٹری کی جو ہے وہ ایک سوفٹر ایمیج بھی جاتا ہے ٹوریزم بھی ہوتی ہے لوگ جب وزیٹ کرتے ہیں ہوتلز میں ٹھہڑتے ہیں کھانا کھاتے ہیں شوپنگ کرتے ہیں تو ایک پہیا ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے ٹوریزم بھی ہم سب کو پوزیٹیوٹیز میں کرنا چاہیے سا آپ کا پروگرام ہے جو ہے وہ مطلب اتنی ڈائنیمک لیڈیز ہیں میرے آنر ہے آپ سب کے ساتھ بیٹھنا اور آپ سب اتنا اچھا ماشااللہ انڈیویجیل کا پاسٹی میں کام کر رہے ہیں دیکھیں ہماری اتنی زیادہ سٹرینٹس ہیں چینلز جو ہیں وہ ہماری کنٹری کی سٹرینٹس کو اتنی دکھاتا جتنا ویکنسز کو دکھاتا جیسے آپ سے بھی بات ہو رہی تھی ہماری کنٹری کی اتنی میجر سٹرینٹس ہیں آپ یقین مانے ہم تو کراچی میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کی لیڈیز تو ماشااللہ بہت انلائٹنڈ ہیں لیکن اگر آپ پشاور چلے جائیں آپ میٹ دے لیڈیز دیر آپ فائنڈ کالیفائیڈ ڈاکٹرز پی ایڈیز انجینئرز بزنیس کمیونیٹی کی پریس کی ای ای وز امیزد ان سرپرائز ہیپیلی کہ اتنا ماشااللہ ٹیلنٹ ہے اور ٹرسٹ می میں آج کل پاکستان یو ایس ایلمانائن نیٹ ورک کا پریسیڈنٹ بنا ہوں جو وہ لوگ جو شکولرشپس میں جو یو ایس گئے تھے تو اس کے دفرنٹ پروگرامز ہیں فول برائٹ پروگرام آئی وی ایل پی ہے ہم فری ہے آپ لوگ جو بھی بھی جنرور اپلائی کرنا چاہے آئی وی ایس ایمیزنگ آپ اس کا ہے ایس ایس ایلمانائن کبارٹو آئی ایکسلنگ سو دیکھو دیکھو کتنی تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ امپاورمنٹ کے ساتھ ہمیں کانٹری تو کانٹری ریلیشنشپ بلڈنگ بھی کرنی چاہیے تو ہم اگر پوزیٹیو کے ساتھ ساتھ ہمارے کوئی اوبجیکٹیو ہونے چاہیے تو لیٹس ہے بگر آپ سوچیں گے تو یہاں تک تو پہنچی جائیں گے ہمیں تو مطلب ہماری آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہم اپنی پوزیٹیوٹیز جو لیڈیز اتنا کام کر رہی ہیں اگر وہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں لنکڈین پہ ڈالیں پوزیٹیو سنس میں اور ہیش ٹیکس کریں اور انٹریک کریں تو دنیا کو ہمارا میسیج جائے گا کہ پاکستان میں کتنی مطلب ایک ٹیلنٹ ہے اور کتنے لوگ انٹرپرائزنگ ہے اور یہ جو کنٹریز ہیں جیسے یو ایس کی بات ہو رہی ہے جیسے ہم سب کو سکولشیر میں بھیجا مجھے انہوں نے ہارورڈ بھیجا تھا مہا شہر کہنے کا مقصد ہے کہ جو اچھی باتیں دوسری کنٹریز ایک اپنی ہماری کنٹری کیلئے کر رہی ہیں ان کو بھی اپریشیئیٹ کرنا چاہیے لیٹ می ٹیلیو اپاوٹ مای جرنی تو مجھے جو ہے ہارورڈ جانے کی اپورچنیٹی میں لیٹو دا یو ایس سٹیٹ سپانسر ایک پروگرام میں میں نے جو چیزیں وہاں پہ سیکھیں اس کے بیسس پہ ہم نے یہاں پہ پہ پہلا کوویٹ سینٹر ایکسپو سینٹر پہ سٹیبلش کیا ویٹ آم فورسی یہ یہ ہے یہ میری نالج میں اور اس کا جو سب سے بڑا ریکارڈ تھا بکاوز آف دوس دا یو ایس سٹیٹ کی ٹریننگ سے ہارورڈ کی ٹریننگ سے ہارورڈ سکول اور پبلک ہیلت وہ یہ تھا کہ دو سال کے اندر ایک ڈاکٹر ایک نرس ایک پیرامیڈکل سٹاف جو بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے سیٹیڈے ویل فیر گروپ سیلانی علمگیر ویل فیر روٹری انٹرنیشنل ریڈ ٹریسنٹ سکاؤٹس آرمی کے آفیشلز وہ تو سب سے پہلے انٹر ہوئے تھے ایک کو بھی کوویٹ نہیں ہوا جب پاکستان ایک نیشن بیلتا ہے اور ایک اور چیز ہے کہ ایکوال رائٹس اور پیراڈائم کو شفٹ کرنے کی جو کونسپٹس ہیں وہ ایڈوکیشن بہار کی آپ کو زادہ دے دیتی ہے لیکن ہمارے پہ بھی فرض ہے کہ ہم پاکستان اگر واپس آتے ہیں تو ہم وہ چیزوں کو سپریٹ کر سکیں اور اس کو اس کو کووڈینیٹ کر سکیں بلکل ایسی اینڈاکہ ہمیں ریلیشنشپ اکانومکلی بھی گرو کرنا چاہیے اس کا پہلا پہیا تو یہی ہے کہ لیڈیز ان جنٹلمن نوٹ انلی ویمن ان مین بلکہ ٹرانس جنڈرز اور کمیونٹی ہماری دفرنٹلی ایبل کمیونٹیز جو ہیں بلائنڈ ہیں ڈیف ہیں سبکر سکل سیٹ دفرنٹ ہے سب کو انکلوجن میں آنا جائیے ہمارا بھی کل ہمیں ایک ایوینڈ کر رہے ہیں یہ آپ کی پروگرام کے تفسر سے بتاؤں گی بلائنڈ ویمن ہو آر پروفیشنلی ورکنگ ان کے ساتھ ویمنز ڈے بنا رہے ہیں پاکستان یو ایس ایلمانائی نیٹورک کے ساتھ ہمارا کاشیف ہمارا اکرام اللہ اس کی سپیکر بھی ہیں آپ کو پتہ سارے پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کرنا پارلیمنٹ ہمیں لیڈیز رہے ہیں ہمیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ایک ضرور یہ بات ہے ویسے کہ لیڈیز رہے ہیں منٹرے ہیں لیڈیز اور لیڈیز رہے ہیں لیڈیز رہے ہیں ماجدہ میں کچھ کہنا چاہ رہی ہی تھی گفتگو میں وہ کچھ رہ گیا وہ میں سننا چاہ رہی ہوں ماجدہ کچھ خاص سرپرائز دیکھیں فران صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اگر میں کہوں کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں تو پہیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ چلیں گے تو چلیں گے میں جس سیکٹر کو دیکھ رہی ہوں اور اگر میں کہوں کہ وہاں پر جو لوگ ٹریننگ کے لئے آتے ہیں تو سیونٹی تو ایٹی پسنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈپرائیف کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ تعداد لوگوں کی زیادہ ہے اگر میں صرف ایک ایگزامپل دوں کہ ایک باپ ہے کمانے والا اور پانس سے چھے لڑکیاں ہیں یا ایک بھائی ہے کمانے والا تو گھر میں گھرز ہیں تو ان کے لئے اگر ایجوکیشن نہیں ہے اور سکل بھی نہ ہو تو ان کے لئے کیا راستہ رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ غلط کاموں میں پڑے ہم نے موبائلز رے دی ہیں لوگ کیلئے ٹی وی چینلز کھلے میں یہ کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ نہیں ہے ہمیں ان کو جو ہے اپنے سکل فورس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کی بہت رسپیکٹ ہے کمیونٹی میں میں ہمیشہ ان سے کہتے ہوں کہ دیکھیں آدمی ایک حیرسمنٹ کی بات کرتے ہیں بار بار حیرسمنٹ کی بات کرتے ہیں ہاں وہ پارٹ ہے میں اس کو مانتی ہوں لیکن ایک عورت جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے آپ کے طرف کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اگر آپ نہ چاہیں تو آپ کے طرف کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ایک دو انسیڈنٹ کی بات کر کے ہم اس کو بہت اچھالتے ہیں پرائیوٹلی اور ہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورت تو کس حق یہ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے پاکستان ایسا ہے یہاں کا محول نہیں یہاں سو پوزیٹیو ہم خواتین دیکھیں ہم سب بلیسٹ ہیں اور اس طرح کی لا تعداد خواتین ہیں جو آتی ہیں اور اگر ہم بات کریں مرد کی تو یقیناً وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں عورتوں کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے میں خود بات کروں کہ میں ڈرائونگ کرتے ہوں خود بھی اپنی کار تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ پنچھر ہو جائے کچھ تو چار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہلپ کریں یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے ایک عورت کی ریسپیکٹ ہے ہم اس کو سات لے کے چلنا ہے ان کو جیسے سر نے کہا کہ ان کو پارٹ بنانا ہے ان عورتوں کو ہم کس طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں آپ کام نہیں کریں کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں تو دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں سب ایک چیز کی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ کے چینل کے تھو کہ خواتین کو تھوڑی سی فلکسبلیٹی دے چونکہ وہ بہت ساری ایریاس میں کام کر رہی ہوتی ہیں جیسے میں ایک مدر بھی ہوں میں ایک وائف بھی ہوں میں فل ٹائم کام کر رہی ہوں میرے بچے تھوڑی سے بڑے ہو گئے لیکن جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میرے لیے آسان نہیں تھا تو خواتین اگر آور لی کام کرنا چاہتی ہیں فور آور سیکس آور تو ان کو موقع دیجئے ان کو یہ نہ کہیے کہ صبح جو ہے آٹھ بجے گھروں سے نکل جائے اور آٹھ بجے رات کو پہنچے یہ تھوڑا سا ہمارے لیے ٹف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خواتین اس دھارے میں شامل نہیں ہو پاتی آپ پوری دنیا میں دیکھیں ان کے لیے فلکسبلیٹی ہے تو میں اس مومنس ریتے ہیں بہت پیاری بات گئی اور میرے ذہن میں اگر دم فیکٹریز چلیں کیونکہ جب میں یہ لکی ون کے بیک سائٹ پر میرا رہائش تھی تو وہ فیکٹریز بہت قریب سے جان دو تین فیکٹریز وہی پر ہی ہیں تو میں وہاں سے کبھی صبح میں اپنے شو کے لیے آتی تو بہت ساری خواتین سر میں یقین کر دکھوی ہوتا ہے سارے ساتھ بجے ٹائم دیکھیں ارلی ایڈا مورننگ اور وہ خواتین گھر سے نکلی ہیں اور وہ فیکٹری کے گیٹ سے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی تھی بسوں میں آئیں گے کچھ انچیوں میں کس طریقے سے اور یہ بالکل ایپسلوٹی رائٹ کے ان کو سپورٹ کے اور فلیکسبلیٹی کی ضرورت ہے اب وہ صبح سارے ساتھ بجائیں گے اور ان کو اگر چھے بجے چھٹی ہو رہی ہے وہ ان کو پہنچتے پہنچتے جو ہے نا وہ ساتھ آٹھ بج جاتے ہیں تو وہ اتنی ٹوڑ جاتی ہیں اور وقت سے پہلے وہ اپنے آپ کو سروایب کرنا ان کی صرف دسٹوائے ہو جاتی ہے سبھی بات یہ ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بہنے بھی بلکل ٹھیک بات کی لیکن جب ہم مرد سے مقابلے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے مقابلہ تو پھر مقابلے پر آؤ پھر جتنا کام ہم کریں اتنا تم کرو جس طرح ہم کمائے اس طرح تم کماؤ تو میں اسی لئے کہتی ہوں کہ مقابلہ پیدا کرنا ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے اور دوسرا ایک ایک زندگی ہوتی ہے ہماری گھر سے باہر اور دوسری زندگی ہوتی ہے ہماری گھر کے اندر مقابلہ گھر کے اندر بلکل نہیں لائی ہے کہ عورت کماتی ہے بہت اچھی بات ہے مہنگائی ہے مشکلات ہے کمانے کی ضرورت ہے لیکن اگر ایک بیوی کما کر لائے اور پھر چاہے کہ گھر کی سربراہ بن جائے اور میں عورت کے ایک بڑی خاص بات بتاؤں ایک تو سربراہ مرد کو رہنے دیجئے گا عورت جب کمانے پر آتی ہے تو اس کو کمانا بھی آتا ہے خرچ کرنا بھی آتا ہے بچانا بھی آتا ہے تو دیکھیں عورت کا ایک اپر ہینڈ ہے لیکن اس کو جتا جتا کے اور بتا بتا کے شوہر کوئی بتانا میں تم سے زیادہ کما سکتی ہوں کما رہے ہیں میں سو سوسائیٹی بھی دیکھیں بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں بچیاں زیادہ پڑی لکھی ہو گئی ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کما رہے تو ہمیں سربراہ بنا دو میں یہ کہتی ہوں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسری کو کمپلیمنٹ کریں اور مرد کی انا بہت بڑی ہوتی ہے اگر آپ مرد کی انا کو ٹھیس پہنچائیں گھر کے اندر یا گھر کے بعد تو نقصال ہوگا تو میں کہتی ہوں جب اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیت دیئے ایک چیز ہوتی ہے جتا کے جتا کے محل خراب کرنا ایک چیز ہوتی ہے غیر محسوس طریقے سے پتا ہے کہ آپ ہیں اور آپ بہت مضبوط ہیں تو عورت سمجھدار بہت ہے وہ اپنے آپ کو آگے لے کر جائے لیکن مقابلہ کر کے انا کو ٹھیس نہ پہنچائے تاکہ اس کو پرابلم نہ ہو معاشرے کا مرد گھر کے اندر یا گھر کے باہر ایک ہی انداز کا ہے گھر کے اندر آسانی ہوتی ہے کیونکہ محرم ہے تو آپ کو ریائیت دیتا ہے باہر کا مرد آپ کو ریائیت نہیں دیتا اور سے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مرد آپ کو ریائیت نہیں دیتا باہر دنیا میں ٹھیک ہے عورتوں کے لیے بہت ساری سپورٹ سسٹم میں بنا دیتے لیکن کیا وہاں کے مرد عورتوں کی عزت کرتے ان سے زیادہ تو ہمارے معاشرے کے مرد عزت کرتے ہیں تو جب ہمارے معاشرے کے مرد عزت کرتے ہیں وجہ ہم ان کو ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش نہیں کرتے آج بھی میرے معاشرے کی جو بیوی ہے وہ سربراہ مرد کہ کوئی بھی بدصورتی معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے اور پھر وہی کہ ہم اڑیں تو پورے پڑوں کے ساتھ جس میں آمدان ساکھ اچھا آپ کی بات بڑی پیاری ہے ایسا مقابلہ جو ہے وہ بے کوف عورت کرتی ہے بلکہ ایسا یہ آج آلیہ باہ جی نے بڑی پیاری بات کہی کہ باہر ملک میں خواتین کو شاید وہ عزت نہیں جتنے ہمارے پاکستانی مرد دیتے ہیں لیکن آپ کو خود سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا کردار کیسے نبھانا ہے کہ آپ کو کتنی عزت آپ نے خود جج کرنا آپ نے خود سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنی عزت ریکوائر ہے ہم ذرا خولہ کے پاس چلتے ہیں خولہ بہت ساری کریسز آپ دیکھتے ہو تو کیا خاتون جیسے بار بار باجی کہہ رہی ہیں کہ مقابلے میں آتی ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے بلکل ایسا ہی ہے میں آپ کو بتا ہوں میرے ہسپنڈ بھی اسی پروفیشن سے ہیں اور جس طرح میں مختلف یونیویسٹیز لاو کالوجز کے ساتھ اٹیجڈ ہوں وہ بھی ہیں پروفیشن میں بھی ہیں مجھ سے عمومن لوگ کہتے پوچھتے تھے اور ابھی بھی پوچھتے ہیں جب نہ کوئی ملتا ہے کہتے ہیں آپ دونوں گھر میں کیا کرتے ہیں تو میں ہم کو بتاتے ہیں میں گھتے ہیں میرا جو گھر ہے مجھے نہیں بتا اللہ تعالی کیا جنت کیسی ہوگی لیکن میں نے اپنے گھر کو جو میرے کلوز ہوگی جنت الفردوس کا نام دیا کیونکہ ونس میں اس میں انڈر ہوتی ہوں وہ میرا گھر ہے وہ جنت ہے اس کی کرییٹر میں ہوں وہ اللہ تعالی نے مجھے پوری اتھارٹی دی ایک دم سے نہیں ملی تھی ٹائم لگا اس کو ملنے میں پیشنس تھی ہارڈ ورکنگ تھی بہت سارے ایلیمنٹس تھے تو ان چیزوں کو برداشت کیا ان چیزوں کو لے کر ساتھ چلے کہ نہیں یہ آگئی ہے اس کو لے کر چلنا ہے کسی بند دروازے کے پیچھے نہیں چھوک جا رہا ہے دوسری بات میں وہی کہتی ہوں میں کہتی ہوں ہم کمپینینز ہیں وی آر نوٹ کمپیٹیٹرز اور اس وقت یہ ہو رہا ہے سبھی ہم نے اس معاشرے کو بہت تیزی سے بدلتے دیکھا ہے ہم ٹیکنالوجی کو اچھا کہتے ہیں ہر چیز کے پوزیٹیو اور نیگٹیوز ہیں اتنی تیزی سے کہ ہمارے پاس تیرہ دن بعد ایک بچی آ جاتی ہے مجھے خلا فائل کرنا ہے ہم بیٹھ کے کانسلنگ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں ہم کانسلنگ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں لڑکے آ جاتے ہیں کہ ریورس پیپر بنوانی ہے اٹھائیس دن بعد یعنی معاشرہ کہاں جا رہا ہے بہت جو اس میں ایک برا پہلو ہے کہ ان غلط چیزوں میں بھی پیرنٹ سپورٹ کر رہے ہیں ہماری یہاں نا وہ جو ایک فائن لائن تھی ہمارے پروفیشن میں کہا جاتا ہے اور آپ نے بھی سنو گئے لہو سمومن ایک نکتہ محرم سے مجرم بناتا ہے وہ ایک چیز کو پکڑ کے وہ بال کی خال خال کے بال ناخن سب کچھ نکال دیتے ہیں یعنی لیٹ اٹ گو کرنے کو نہیں تیار فارگیف کرنے کو نہیں تیار فارگیٹ کرنے کو نہیں تیار اور گھر تیزی سے معاشرہ آپ کا ٹوٹ رہے ہیں پیرنٹس کو آپ بولیں اب اسی سے بھی ہمیں بڑا آگے سوچنا ہے آدمائیں پیدا ہوتی بچے کے ہاتھ میں موبائل دیکھ رہی ہیں وہ بچہ سے موبائل سے کھیل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جان چھڑا رہی ہیں اس بچے کی تربیت وہ موبائل کر رہے ہیں اور اگلے بیس سال بعد جنریشن کس طرح ٹک 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 چل رہی ہے ہمیں بہت ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرنا لیکن ان کو ہمیں مینج کرنا ہے ہر دور میں ہر چیزیں رہی ہیں لیکن ان کو مینج کیا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو کمپیٹیٹر بنا دی ہے ماں بیٹیوں سے مقابلہ کر رہی ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہی ہیں یعنی ایک عجیب قسم کے جس وقت ہم پروفیشن میں کھڑے ہوتے ہیں سیم ٹائم لگتے ہیں ہم پتہ نہیں کدھر آکے کھڑے ہو گئے اس دنیا کا لٹرلی جو ہم فیس کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں صبح سے رات تک اس دنیا سے کوئی اچھا میں اس کو خوالے ایک بات ایٹ کروں گی کہتے ہیں نیچر سے جتنا دور ہوتے جاؤں اور اپنی کلچر سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے تو ہمیں پھر اپنے ہی بچے نظر آئیں گے اور آپ ابھی بھی میں کہوں گی شاید فران عیسی صاحب بھی یہ کہیں اور ماجدہ جی کہیں آلیہ با جی کہیں اور میں بھی اس میں انکلوڈ ہوں کہ میں وہ وقت نہیں بھولتی کہ گھر میں جب مہمان تشریف لاتے تھے تو ہمارا ایک سر ان کے ایسے ہوتا تھا اور وہ سلامتی کی دعا دی جاتی تھی اور ان کی رسپیکٹ میں بقائدہ کھڑا ہوا جاتا تھا اور آج کل کے بچے ہوں کے اندر وہ تمام یعنی کہ ہم لوگ ایڈیوکیشن پہ اتنا فوکس کریں اور گرومنگ اور تربیت سے دور چلے گئے پہلے تعلیم پہ شاید اتنا نہیں کیا جاتا تھا کہتے ہیں تعلیم میں تو ابو جہل بھی بہت زیادہ تعلیم یافتا تھے لیکن وہ تھے ابو جہل وہ جہل نکلے کے انہوں نے وہ چیز نہیں رسپیکٹ اور تمام چیزوں کو سمجھ کے نہیں کیا کہ دوسروں کو فیسلیٹیٹ کیسے رسپیکٹ کیسی کی جائے اور اپنا نام اور وقار کیسے آگے تک چلانا ہے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تمام چیزیں لیک اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے اندر ہمارے پیرنٹس جو ہیں چاہے وہ اچھی جنریشن کیسے چلے گی اس کے لیے رسپیکٹ گرومنگ اور تربیت تعلیم تو وہ حاصل کر ہی لے گا انشاءاللہ لیکن جب یہ ہوگا تو جن کے پیرنٹس نے یہ تربیت یہ گرومنگ کے رسپیکٹ دی ہے آج وہ ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ تینکس فور کمیگ منشو اب ہم چلیں گے کیونکہ فرحان بھائی یہاں پر موجود ہیں فرحان ایسا صاحب ریپریزنٹ آف ایسا لیوارٹی اور میں کہوں گی کہ تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک کیونکہ ہم ان کے ہاتھوں سے کیونکہ یہ بہت جب ان کو دیکھ رہے تھے اور بہت اپریشیٹ کر رہے تھے کہ میری اتنی کامیاب پاکستانی بہنیں آپ موجود ہیں تو میں ان کے ہاتھوں سے میں کہوں گے کہ یہ خوبصورت Love of Token and Apposition Award Women's Leadership Award ان کو دیں اپنے ہاتھوں سے تو یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ سبھی کے ساتھ ویٹ سبھی میں ایک بار پھر خوش شام دیت کرتی ہوں اور یہ کچھ لمحوں کے بعد تو پروگرام کا اند ہو جائے گا اور ویٹ سیلیبریٹ انٹرنیشنل وومن دے اور گوڈ مورننگ ویٹ سبھی پریزنٹ وومن لیڈرشپ ایوارڈ ہمارے ساتھ ہمارے چیف گیس ڈاکٹر فرحان عیسہ یہاں پر آ چکے ہیں and thanks for cake and glaze chef ختیجہ ان کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیں special woman گفت کے طور پر represent کیا thank you ختیجہ and میں شکریہ کرتی ہوں ہمارے ساتھ deep beauty product ان کا ان کے گفت ایمپرز ہمارے تمام گیسٹ کے ساتھ جائیں گے اور and again thanks isa liberty ان کے گفت سیمپر ہمارے ساتھ ہیں تو فرحان صاحب چلتے ہیں ہم اپنی ایوارڈ سرمنی کی جانب اور as a chief guest ہمارے ساتھ فرحان عیسہ تو میں سب سے پہلے مہم کو بلماوں گی داروست سکون کو represent کرتے ہوئے Catherine مہم please please آجائے مہم اور میں چاہوں گی کہ ایک آپ کے ہاتھوں سے ہم یہ فرحان صاحب کے ہاتھوں سے جو ہے ایوارڈ دیا جائے گا thank you so مجھ مجھ بہت شکریہ سپھی آپ کبھی آپ کبھی آپ شکریہ مہم بہت شکریہ پلیس تشریف رکھیں اوہ پھر ہم کے بھی کھاٹیں گے انشاء ہم اچھا جی نیکس مائی ساتھ میں کہوں گی آریا ساریم برنی چیئر پرسن ساریم برنی ترسٹ جی میم پلیس تشریف لائیں اور یہ ہے آپ کی پاکستان ومن لیڈرشپ ایوارڈ اور جی اس کے بات ہمائی ساتھ موجود ہیں ہونر فونڈیشن کو کی اپریشن ہیڈ ہمائی ساتھ مم ماجدہ پلیس تشریف لائیں مم اور یہ پاکستان ومن لیڈرشپ ایوارڈ فر اور یہ پاکستان ومن لیڈرشپ ایوارڈ ومن لیڈرشپ ایوارڈ ومن اس کے بعد بات ہماری ساتھ ایڈوکیٹ خوالہ صدیقی پاکستان ومن لیڈرشپ ایوارڈ مم آجائی خوالہ صدیقی ایڈوکیٹ خوالہ صدیقی ہے پروفیسر ڈاکٹر نائم آجی پلیس ہماری ساتھ ان کے لیے پاکستان ومن لیڈرشپ ایوارڈ اور یہ لے رہی ہیں ڈاکٹر فرحان ایسا کے ہاتھ ہماری چیف گیست ہماری 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 شکریہ ونیس ٹی بھی بہت شکریہ اور سبھی بہت شکریہ ہماری شکریہ ہماری شکریہ سو مچ میری تمام مہمانوں کا اور اسپیشلی تینکس فور فران سب آپ کا اور جی ناظرین یہ ایک محبتوں کا ایک سماعہ یہاں پر ایک انعقاد کیا اور تمام جو ناظرین وہاں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اگر ہم نے ان کو میرے ساتھ خواتین تشریف رکھ دی ہیں آپ پر آئیں اپنا قیمتی وقت نکال ہم نے ان کو صرف ایک خوبصورت سی محبت دی ایوارڈ تو میں کہوں گی کہ ایوارڈ کے لیے نہیں ہوتا ڈیزر تو یہ بہت کرتی ہیں اور وہ سب سے زیادہ جو ڈیزر کرتی ہیں وہ ہے ریسپیکٹ اپنے گھر میں اداروں میں کسی محبتوں کوئی چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن دیں اور میرے ساتھ وہ خواتین جو آج اس پروگرام کا حصہ نہ بن سکیں کوئی نہ کوئی کہیں نہ ادارے میں مصروف ہوں گی میں ان کہاں لیکن نام ان کا ایوارڈ بھی موجود ہے اور وہ ہائی جی شیبا وہ بھی نہیں آس کی اور لبنا تیوانہ صاحبہ اس پی وہ نہیں آس کی اور ہمارے ساتھ جو ہیں ڈوکٹر فرا ایسا وہ بھی نہیں آس کی اور ان تمام بہنوں کا بہت شکریہ لیکن آپ کے ایوارڈ آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ اور ہماری زارہ شرازی ان کا بھی ایک بہت ہے وہ بھی نہیں آس کی آر ریپریزنٹ آف پیپسی ماشاءاللہ بڑا زبردست زمانے سے وہ کام کہہ رہی ہیں اور بہت سری ایسی خواتین ہیں ان سب کو ہم اپنی محبت اور دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور اللہ پاک ان سب فرحان عیسی عبداللہ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک خوبصورت سی سمینار کو ہمارے ساتھ کنڈک کیا تین کیس اپنا بہت خیال رکھی گا ہمیں دعوں میں یاد رکھے گا انٹرنیشنل وومن ڈے صرف آٹھ مارچ کو نہیں بلکہ ہر دن آپ کی گھر کی عزت دار عورت کا ہے اس کو امیشہ آپ سے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے محبت اور رسپیکٹ کی اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ